موسیقی سوہ چودہ سو برس پر محیط ہے پھیلا ہوا ہے اس کا کوئی نقشہ کھینچنا ایک خاکے کے درجے میں بھی کسی ایک نشست میں محال ہے ناممکن ہے کجا یہ کہ اس کے ساتھ مستقبل کا بھی اندازہ ہو امت مسلمہ کا ماضی حال اور مستقبل تو میں اس بات کو آپ کے سامنے عرص کرنے میں کوئی باق محسوس نہیں کرتا کہ اصل میں یہ مضمون مجھ پر کھلا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے ذریعے سے گویا کہ وہ میرے لئے قلید بن گئی اس خزانے کو کھولنے کے لئے چابی کا کام دیا وہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے بلکل ایسے ہی جیسے کہ ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی اس حدیث نے ایک دم میرے لئے امت مسلمہ کے ماضی حال اور مستقبل کو سمجھنا ممکن بنا دیا اور اس سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا امکان مجھے نظر آیا چمیچ سن 74 کے نمزان مبارک میں میں نے ایک مقالہ لکھا حالت اعتقاف میں وہ پھر بعد میں نساق میں شائع ہوا پھر کتابی شکل میں کتابچے کی شکل بھی شائع ہوا انگلیزی ترجمہ بھی شائع ہوا آج میں اس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں اس سے پہلے کہ میں اصل گفتگو کا آغاز کروں یہ نکتہ واضح ہو جانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعتبارات سے مشابہت کا ذکر کیا ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل آپ میں سے بہت سے حضرات کے لئے تو بنی اسرائیل کے لئے یہ استلاحی بہت عجیب سی محسوس ہو رہی ہوگی سابقہ امت مسلمہ تو یہ اصل میں ہماری ناقفیت کی وجہ سے ہے ورنہ جیسے کہ غالب نے کہا تھا کہ ریختہ کہ تم ہی استاذ نہیں ہو غالب سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا تو ایسے ہم ہی واحد امت مسلمہ نہیں ہیں ہم سے پہلے بھی ایک عظیم امت رہی ہے بنی اسرائیل وہ حضرت موسیٰ کے امتی تھے ہم حضرت محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام انہیں تورات دی گئی تھی ہمیں قرآن دیا گیا ہے اور قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اہل ایمان جس طرح قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی تورات اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں یعنی اس بات پر ایمان کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں اگرچہ ان میں تحریف ہو گئی پھر ذہن میں رکھئے اس امت میں تین کتابیں نازل ہوئی ہیں تورات زبور اور انجیل اس کے علاوہ بہت سے نبیوں کے صحیفے اول ٹیسٹیمنٹ جو ہے اہد نامہ قدیم کتنے انبیاء کے صحیفے اس میں شامل یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ وہ امت ہے جس کے لئے قرآن میں چار برتبہ آیا ہے کہ ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی دو برتبہ تو صرف سورہ بقرہ میں میں نے ہی انہیں الفاظ میں آیت وارد ہوئی ہے چھٹے رکوب کے شروع میں اور پدوے رکوب کے شروع میں اے بلی اسرائیل یاد کرو میرے انام و اکرام و عیسان کو جو میں نے تم پر کیا اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی پھر جب سے یہ ایک امت کی شکل میں آئے اس سے پہلے وہ ایک قوم تھے بنی اسرائیل بارہ قبیلے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں سے چلے ہیں قوم تھے وہ امت نہیں تھے امت تب بنے ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی ہے اس وقت سے لے کر چودہ سو برس ایسے گدرے ہیں اس امت میں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو یہ جو چین ہے مسلسل انبیاء کی آغاز بھی دو رسولوں سے ہوا موسیٰ اور حارون علیہ السلام اختدام بھی دو پر ہوا عیسیٰ اور یحیٰ علیہ السلام اور دوروں کے درمیان سمجھئے کہ دور بد ہی ہوئی ہے کہ اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں بخاری شریف میں روایت ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم قانت بنو اسرائیل تسوسوہم الانبیاء کلما حلق نبیون خلفہو نبیون بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انتظامی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے جیسے ہی کوئی نبی فوت ہوتا تھا کوئی اور نبی اس کا خلیفہ بن جاتا تھا جیسے حضرت دعود حضرت سلیمان یہ دو مثالیں تو ہر انسان کو معلوم ہیں بہرحال اس امت اور موجودہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مشابہت دو اعتبارات سے بیان کی گئی ایک اس اعتبار سے مسلمانوں تم میں بھی وہ ساری گمراہیاں پیدا ہوں گی جو سابقہ امت میں پیدا ہوئی لَتَبْتَبِعُنَّ امت کے اندر پیدا ہونے والی اعتقادی اور عملی گمراہیاں چنانچہ اس کے زمن میں جو دس رکوعوں پر مشتمل فرد جرم آئیت کی گئی ہے بنی اسرائیل پر سورہ بقرہ میں پانچوے رکوع سے شروع ہوتی ہے بات اور پدروے رکوع کے آغاز تک چلتی ہے اس میں در حقیقتت ہم اپنی موجودہ کیفیت کا اس آئینے میں مشاہدہ کر سکتے ہیں اس ساری اعتقادی اور عملی گمراہیاں ہمارے اندر پیدا ہوئے ہم تو بخشے بخشائے ہیں سیوکفر و لنا ہم تو اللہ کے محبوبر چاہیتے ہیں ہمیں تو آگ جہنم کی چھوئے ہی نہیں چھوئے گی تو گنتی کے چند دن پھر دین کے اندر تفریق کچھ آکام ماننے کچھ نہ ماننے جس کا میں حوادہ اس سے پہلے دے شکا ہوں پھر یہ کہ دین کے ظاہر کے اوپر ہی اپنی ساری توجہ مرکوز کر دینا باطنی اس کی حقیقت اور باطنی روح سے صرف نظر کر لینا ظاہری چیزوں میں بال کی کھان اتارنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کھر کے فتوے لگا دینا جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہ جاتے اور سموچے اوٹ نگل جاتے رفعہ جین پر تو ہو رہا ہے من دیگرم تو دیگری تم اوروں میں اوروں اور سعودی کاروبار میں بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہا ہے کوئی پروان نہیں تو ایک پہلو تو یہ ہے اور وہ بھی ہمارے لیے بہت توجہ طلب ہے کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ اصل میں ان آیات میں سورہ بقرہ کے ان جسرکووں میں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ایک آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اس اس اعتبار سے تمہارے اندر بھی گمراہیاں پیدا ہو کر رہیں گی تاکہ جن کو بھی اللہ توفیق نے وہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر اپنی اصلاح کی طرح متوجہ ہو جائے دوسرا اس آنیس میں حضور نے فرمایا کہ جو حالات ان پر وارد ہوئے تھے ایک ہے ان کی اپنی اعتقادی اور عملی گمراہیاں ایک ہے جو حالات ان پر واقع ہوئے تھے وہی حالات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واقع ہوں گے اور اس زمن میں جو آپ نے تشبیح دی ہے اس سے زیادہ فصاحت و بلاغت پر مبدی تمثیل یا تشبیح ممکن نہیں جیسے ایک جوتی کے دو جوتے ایک جوڑے کے دو جوتے اگر آپ ان کو زمین پر رکھا ہوا دیکھیں گے تو فرق نظر آئے گا ایک کا پنجہ یوں ہے ایک کا پنجہ یوں ہے فرق ہے ان کے تلوے ملا دیجئے تو بال برابر فرق نہیں تو ویسے تو ظاہر بات ہے ان دولہ امتوں کی تاریخ میں دو ہزار سال کا فصل ہے نصف صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں تو ایکزیکٹلی تو وہ آلات نہیں ہو سکتے لیکن یہ کہ اگر آپ تھرودی لائنز ریڈ کر سکتے ہوں بین السطور تو واقعہ یہ کہ بالکل کارمند کوپی ہے جو کچھ ان پر بیتا وہی ہم پر بیتا اور جیسا کہ میں نے ارس کیا اسی حدیث کی روح سے اور پھر یہ آیات جو آج تلاوت بھی کی گئی جن کی قرآت کی گئی جن کا ترجمہ آپ کو جلاب مغضور شیخ صاحب نے بھی سنا دیا میں بھی کچھ ترجمہ کروں گا ان آیات پر جب میں نے غور کیا اس حدیث کی روح سے ان چند آیات میں جو خزانہ تھا سندوق تھا اس کا اسے کھولا تو جو بات سامنے آئی ہے وہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دوسری بات جو میں چاہتا ان کے واضح ہو جائے وہ یہ ہے کہ میرا موضوع ہے امت کا ماضی حال اور مستقبل اسلام کا ماضی حال اور مستقبل یہ دوسرا موضوع ہے ان دونوں کو ایک شئے نہ سمجھئے اسلام کا عروج حضور کے اور خلافت راشدہ کے دور میں ہوا اور خلافت راشدہ کے اختتام کے ساتھ اس کا زوال شروع ہو گیا وہ زوال تقریباً چودہ سو برس تک مسلسل 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 جاری رہا ہاں اب وہ وقت آنے والا ہے کہ پھر اس کا ایک وروج ہوگا لیکن امت کا معاملہ اس کے برقس امت ایک مرتبہ اٹھی پھر گری پھر اٹھی پھر گری اور بنی اسرائیل کے لیے انہی چار ادوار کا تذکرہ ہے جو ان آیات میں ہم نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا پیش گی بنی اسرائیل کو وَقَوَيْنَا اِلَا بَنِ اسرائیل فِي الْكِتَاب اپنی کتاب میں تورات میں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْرَرْدِ مَرْرَةِ تُم دو مرتبہ زمین میں با فساد بچاؤگے وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا قَبِيرًا اور سرکشی کروگے بہت اونچی سرکشی بہت بڑی سرکشی اب یہاں پر حضف سمجھئے محضوف سمجھئے انٹرنسٹوڈ سمجھئے کہ جب یہ وقت آئیں گے تو تم پر ہمارے عذاب کے شدید کورے پڑے اس لیے کہ آگے جو لحظ وعدہ آرہا ہے فَإِذَا جَا وَادُهُ لَهُمَا تو وعدہ تو عذاب کا تھا اصل میں یہ تو خبر تھی صرف یہ وعدہ نہیں تھا کہ تم دو مرتبہ اپنی تاریخ کے دوران بہت شدید سرکشی کروگے اللہ کے خلاف اللہ کے دین کے خلاف اللہ کے شریعت کے خلاف بہت فساد بچاؤ گے اور یہاں جیسا کہ میں نے ارز کیا اب امپلائیڈ سمجھئے اور اس پر ہمارے عذاب کے شدید کورے تم پر مرسے ہیں فَإِذَا جَا وَادُهُ لَهُمَا تو جب ان دو وعدوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا یعنی عذاب کا وعدہ جو ہم نے تم سے کیا تھا جو وعید دی تھی تمہیں پاسدہ علیکم عبادل لنا علی باسن شدید ہم چڑھا لائے تم پر اپنے وہ بندے جو بہت جنگجو تھے بہت وحسی تھے بہت فوجی قوت کے حابل تھے فجاسو خلال الدیار وہ تمہاری آبادیوں میں گھرس گئے اور پھیل گئے وَقَانَ وَادَمْ مَفْعُولَا اور وہ وعدہ جو ہے پورا ہو کر رہا اس سے واضح ہو گیا وعدہ عذاب کا تھا ظاہر بات ہے کہ اس پہلے زوال سے یا پہلے سرکشی سے اس سے قبل یقیناً کوئی دور اچھا تھا جس کے بعد یہ زوال آیا ہے وہ دور ہے جو ان کی خلافت راشدہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے حضرتِ تعلوت حضرتِ داوود حضرتِ سلیمان علیہ السلام کا دور تقریباً سو برس یہ بات میں تفصیل سے ذرا میں ارز کروں گا اس لیے کہ ہمیں سابقہ امتِ مسلمہ کی تاریخ جو ہے اس کا بھی خاکہ ذہن میں رکھنا چاہیے اس لیے کہ مستقبل میں اصل جو پیچ پڑھنے والا ہے جیسے پتنگوں کا پیچ پڑھتا ہے وہ انہی دو امتوں کے مابین ہیں بلیادی طور پر اور اس کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے دونوں کی تاریخ کا ایک خاکہ ذہن میں ہونا چاہیے پھر فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْقَرْنَةَ عَلَيْهِمْ پھر ہم نے لوتا دی تمہاری باری ان پر وَعَمْدَدْنَاكُمْ بِعَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور ہمان نے تمہاری مدد کی مالوں کے ساتھ اموال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ وَدْعَلْنَاكُمْ اَقْسَرَ نَفِیرَا اور تمہاری تعداد تو وہ پہلے دورِ عروج کے مقابلے میں بھی زیادہ ہو گئی اِنْ اَحْسَنْتُمْ اگر تم نے کوئی بلائی کمائی احسن تم لے انفسکم تو تم نے اپنے لیے کمائی وَإِنْ اَسَاتُمْ اَرْغَدْنَنَ تم نے برائی کمائی فَلَحَا وہ بھی تمہارے اپنے نفس کے لیے ہے اپنی جانوں کے لیے ہے فَإِذَا جَا وَعَدُ الْآَخِرَتْ پھر جب آیا دوسرے وعدے کا وقت لِيَسُو جُو حَكُم پھر دیکھئے وہ الفاظ یہاں محضوف مانئے مَحْسَنَا عَلَيْكُمْ عَبَادَ لَنَا عُلِي بَاصِنْ شَدید پھر ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیئے اور ایسے بندوں کو تم پر چھال آئے جو بڑے جنگجو تھے بڑی قوت رکھنے والے تھے تو یہاں اب اس کے بعد پڑھئے لِيَسُو وجُو حَكُم تاکہ وہ تمہارے حُلِيہ بگاڑ دیں تمہارے چہرے بدل ڈالیں یہ تو لفظی ترجمہ یہی ہونا چاہیے لیکن باب و حورہ کیا ہوگا تمہارا حُلِيہ بگاڑ دیں وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ وَقَلُوا اَوَّلَ بَرَّحَ اور وہ داخل ہو مسجد میں بیت المقدس کی مسجد میں جو حضرت سلمان نے بنائی تھی جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ کے ذکر میں اس کا بیان نہیں آیا تھا یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ مقابل کی چیزوں کو حضرت کر دیا جاتا ہے تاکہ اختصار سے کام لیا جائے وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ ہو جائے اسے برباد کر کے رکھ دیں تباہ کر دیں یہ ہیں چند آیات جن میں بنی اسرائیل کے تاریخ کے ان میں تو تین ادوار کا ذکر ہے لیکن ایک دور جو ہے ان کا ایمپلائید ہے کہ پہلے دورِ عذاب یا دورِ زوال سے پہلے ان کا ایک سنہری دور بھی تھا اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک خاکر ذرن میں جمع لیں چودہ سو قبلِ مسیح میں حضرتِ موسیٰ کو تورات ملی تو چودہ سو قبلِ مسیح سے بنی اسرائیل ایک امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ شروع گئی حضرتِ موسیٰ کے زمانے میں جب تورات حاصل کرنے کے بعد پھر آپ آگے بڑھے فلسطین کی طرف اور آپ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب داخل ہو جاؤ اور جنگ کرو جو لوگ یہاں ہیں انہیں یہاں سے نکالو مشرقین ہیں نہاں دمراہ قومیں یہاں آباد ہیں یہاں سے نکالو تاکہ یہ سرزمین جہاں تمہارے جدہِ امجد ابراہیم رہتے تھے یہ سرزمین جہاں تمہارے جدہِ امجد اسحاق رہتے تھے حضرتِ یاقوب رہتے تھے اور جہاں سے وہ ہجرت کر کے مصر تشریف لے گئے تھے تم دوبارہ وہ زمین حاصل کر لو لیکن انہوں نے جنگ سے صاف انکار کر دیا اے موسیٰ جاؤ تم جاؤ تمہارا رب جائے تم جا کے جنگ کرو وہ تو بڑے بڑے قبیل جسہ لوگ ہیں بڑے خوخار لوگ ہیں ہم ان سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں حضرتِ موسیٰ پر اس قدر شدید بیزاری تاری ہوئی آپ نے اللہ کی جناب میں دعا کی رب انی لا عملکو اللہ نفسی وآخی پروردگار مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان پر اور اپنے بھائی حارون کی جان پر اور یہ پوری قوم انکار کیے بیٹھی ہے چھے لاکھ میں سے صرف دو افراد نکلے تھے یوشہ ابن نون جو بعد میں جانشین ہوئے حضرتِ موسیٰ کے اور نبی تھے جو شعہ کہتے ہیں بائبل میں انہیں اور کالب بن یفنہ یہ دو دو رسول دو ان کے یہ امتی چار آدمی اتاہر بات تھے کہ وہ کیسے جنگ کرتے ہیں تو حضرتِ موسیٰ کی دعا تھی کہ رب انی لا عملکو نفسی اللہ نفسی وآخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین تو اے اللہ اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان علیدگی کر دے میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ان ناہنجاؤں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ رہنا تو ہوگا تمہیں انہی کے ساتھ البتہ انہیں ہم یہ سزا دے رہے ہیں کہ چالیس برس تک یہ عرضِ مقدس اب ان پر حرام ہو گئی اسی سہرائے سینہ میں بھٹکتے پھریں گے یتیہون فی الارض اسی سے اس سینہ کے سہرہ کو سہرائے تیر کہا جاتا ہے یتیہون فی الارض اسی چالیس سال کے دوران میں حضرتِ موسیٰ کا انتقال ہو گیا حضرتِ حارون کا انتقال ہو گیا بلکہ یوں سمجھئے کہ تقریبا پوری نسل جو بسر سے نکل کر آئی تھی وہ فوت ہو گئی اب ایک نئی نسل پیدا ہوئی سہرہ میں جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے نہیں تھی سہرہ کی وسطوں میں پیدا ہوئے جیسے کہ اقبال کہتا ہے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہ بانی یا بندہِ سہرائی یا مردِ کوہستانی شہری لوگوں کے اندر تو ترہ ترہ کی کمزوریاں آ جاتی ہیں اخلاقی اعتبار سے بھی بڑے بڑے شہر ان کے اندر جو بھی خرابیاں آتی ہیں وہ سب کو معلوم ہے تو فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہ بانی یا بندہِ سہرائی یا مردِ کوہستانی تو سہرہ میں جو نسل پیدا ہوئی اب چالیس سالوں میں اور وہ جوان ہو گئی اس نے پھر جوشوہ یعنی حضرتِ یوشاہ ابنِ نون کی سرکردگی میں جہاد کیا قتال کیا جہری کو عریحہ اس کا نام تھا آج کل آپ پڑھتے ہوں گے اخبارات میں وہ اسرائیل میں اور جو فلسطین کے شہروں میں جہری کو ایک مشہور شہر ہے سب سے پہلے وہ فتح کیا اس کے بعد پورا فلسطین فتح کر لیا غلطی یہ کی کہ کوئی ایک برکزی حکومت قائم نہیں کی بارہ قبیلوں نے بارہ چھوٹی چھوٹی ریاستے بنا لی اب بارہ ریاستے ہوں گی تو آپس میں کھٹ پٹ بھی ہوگی اختلافات بھی ہوں گی جیسے ہمارے دور زوال میں ہندوستان میں جب مغلیہ سلطنت کا جو کنٹرول تھا وہ ڈھیلا پڑ گیا تو اب ہر جگہ پر راجے ہیں مہاراجے ہیں نواب ہیں لوکل لوگ کھڑے ہو گئے اور ان پر کوئی کنٹرول اب برکز کا نہیں رہا پھر وہ آپس میں لڑتے بھی تھے یہ آپس میں لڑتے بھی تھے اور جو قریب کے مشرک قبائل تھے ان سے ایک دوسرے کی خلا بدد بھی لیتے تھے ان سے شادیاں بھی کی ان سے خلا بلا بھی رکھا مشرکانہ اوہام بھی پیدا ہو گئے غلط رسومات بھی انہوں نے اپنے ان مشرک ہمسائیوں سے سیکھ لیں تو پھر ان پر ایک سزا بسلط ہوئی اور جو آس پاس کے مشرک قبائل تھے انہوں نے انہیں فتح کر کے انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا تین سو برس اس کیفیت میں گن رہے ہیں اس کے بعد جب ان کا حال یہ ہو گیا کہ اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے ان کے بیٹوں کو روک لیا گیا غلام بنانے کے لیے تو پھر انہوں نے وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ معین کر دیں سپہ سالار معین کر دیں کہ ہم اس کی قیادت میں قتال کریں وہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں تفصیل سے ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا باران اس کے نتیجے میں حضرت تعلوت پھر حضرت دعوت پھر حضرت سلیمان یہ سو برس ہیں جن میں کوئی کہنا چاہیے کہ ان کا پہلا سرہری دور جسے میں کہہ رہا ہوں ان کی خلافت راشدہ یعنی فرق نوٹ کیجئے ہماری خلافت راشدہ دور نبوت سے متصل ہے کوئی فصل نہیں ہے اس کے ماں بیل لیکن ان کی خلافت راشدہ میں تین سو برس کا فصل ہے دور نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تین سو سے بھی تقریباً ساڑھے تین سو چالیس برس وہ بھی شمار کر لیجئے جو سیرائی تیہ میں بھٹکتے ہوئے گدرے بارال یہ سو سال ان کے بڑے شاندار تھے حضرت دعوت کی حکومت اور حضرت سلمان کی حکومت تو اس اعتبار سے پوری انسانی تاریخ میں یونیک ہے کہ ہوا پر بھی انہیں کنٹرول دے دیا گیا جنات ان کے تسلط میں آ گئے اور پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی ان کو سکھا دی گئیں اس قسم کی حکومت تو اللہ نے کسی اور کو کبھی دی ہی نہیں لیکن پھر اب ان کا دور زوال شروع ہوا حضرت سلمان کے دو بیٹوں کے درمیان سلطنت تقسیم ہو گئی شمالی اسرائیل چھوٹی تھی اور بڑی یہودہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اور ان میں سوال آیا اخلاقی مذہبی اعتقادی عملی دنیا پرستی دولت پرستی مشرکانہ اوہام غلط رسوم اس کے نتیجے میں پھر اللہ کے عذاب کا پہلا کوڑا جو ہے بڑا کوڑا وہ پڑا اور وہ دو حصوں میں آیا نوٹ کر لیجئے پہلے اشوریوں نے سیریا کے رہنے والے اشوریوں نے حملہ کیا اور شماری سلطنت اسرائیل کو تحس نحس کر دیا ختم کر دیا یہ ہوا ہے تقریباً سات سو قبل مسیح خلافت راشتہ ان کی ہے ہزار قبل مسیح سے لے کے نو سو قبل مسیح تک تو گویا کہ اس کے دو سو برس کے بعد سلطنت اسرائیل ختم سلطنت یہودہ رہی لیکن اس میں بھی وہ زواج جاری رہا تو تقریباً سوہ سو سال کے بعد پھر نبو کا نظر کا جو حملہ آیا ہے کنگ آف بیبلونیا دی کیلڈین ایمپرر یہ علاقہ قلدانیہ کہلاتا ہے اور یہی تو حضرت ابراہیم کا مولد ہے جہاں ان کی ولادت ہوئی ہے شہرِ عرق وہ اسی عراق میں ہے عراق کا پرانا نام جو ہے وہ بیبلونیا ہے بابل نبو کا نظر نے جو حملہ کیا ہے چھے لاکھ یہودی اپنی جگہ پر قتل کیے اور چھے لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بھیڑوں بکریوں کی طرح جیسے ریوڑ ہاں کے لے جائے جاتے ہیں لے جائے گئے چھے لاکھ بیبلونیا لے گیا وہاں انہیں قید کے اندر رکھا یہ ان کا پہلا بہت ہی بڑا جو ہے اللہ کے عذاب کا دور تھا اس میں اس نے یرو شلم کی ایٹ سے ایٹ بجا دی کوئی ایک انسان وہاں زندہ باقی نہیں رہنے دیا اور حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد کو اس نے مصبار کر دیا اور اس میں دو ایٹیں بھی سلامت نہیں رہی قرآن میں یہ سورہ بقرہ میں ذکر ہے یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ جب آئے انہوں نے دیکھا یہ یرو شلم کا یہ حال ہو گیا ہے تو انہوں نے وہ الفاظ کہے یہ شہر جو اس طرح مر گیا قطب ہو گیا ایک متنفذ زندہ نہیں دو ایٹیں سلامت نہیں اللہ کیسے اس شہر کو دوبارہ آباد کرے گا تو اللہ نے فاہماتا اللہم سو سال کے لیے بہت تاریخ کر دی وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا میں اس میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا بہرحال اس کے سو برس کے بعد تقریبا اب تاریخ نے ایک اور کروٹ لی یہ فلسطین فلسطین کے مشرق میں عراق عراق کے مشرق میں ایران ایران میں ایک زبردست شہنشاہ جو ہے وہ سامنے آیا کیخورس یا سائرس جسے ذلقرنین بھی کہتے دو سنگوں والا اس لیے کہ اس نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی تھی پارس اور مادہ ان دونوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی عظیم ایرانی سلطنت جس کا دھائی ہزار سالہ جشن منایا تھا وہ جو شہنشاہ ایران تھا جو خواب دیکھ رہا تھا اسی اپنے دور کو واپس لانے کیا سائرس جو ہے اس نے حملہ کیا بیبلونیا پر اور ان کی حکومت ختم کی نبوکٹ نیزر کے جو بھی وہاں اس وقت وارش تھے اور یہودیوں کو اجازت دی دی کہ اب تم جاؤ جا سکتے ہو اور جا کر اپنا معبد بھی دوبارہ تعبیر کر سکتے اس نے مدد بھی کی اس کے جانشینوں نے بھی مدد کی ساد و سامان بھی جاؤ بناو اور اپنی سلطنت میں دوبارہ آباد ہو جاؤ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ توبہ کی بنائے توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو ریپینٹ 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 اصلاح کرو اپنی اپنے عمال کی اپنے عقائد کی اور یہ دعوت مفید ہوئی اور ایک رینایسنس ہو گیا احیاء ہو گیا بنی اسرائیل کے اندر مذہبی روحانی اخلاقی اعتبار سے ایک احیاء ہو گیا چنانچہ اللہ تعالی نے اب ان کی مدد کی ان کو مال بھی دیئے ان کو اولاد بھی دیئے ان کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی اور اب پھر ایک سو سالہ ان کا دور آیا ہے جو بہت عزبت کا ہے اس کو کہتے ہیں تاریخ میں مکابی امپائر زمینی رقبہ کے اعتبار سے یہ حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑی تھی اگرچہ میں سے کر سکتے ہیں وہاں حضرت سلیمان کی حکومت کا کچھ اور ہی معاملہ تھا وہ تو کسی اور کا ہوا ہی نہیں لیکن زمینی رقبہ مکابی سلطنت کا حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑا تھا لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا پھر وہی زوال پھر اسی طریقے سے مشتکانہ اور ہاں مقائد کے اندر بھس گئے بدعات رسومات نئی سے نہیں اپنے آس پاس کے اڑوس پروس کے لوگوں سے چیزیں سیکھ سیکھ کر اپنے اندر داخل کرنا دنیا پرستی شہوت پرستی پھر ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسے یہ ہے وعدہ جا وعدالآخر اند باسنا علیکم عبادل لنا علی باسم شدید یا مقابی سلطنت کے دور میں وہ حیکل سلیمانی یا مسجد اقصہ حضرت سلیمان کی دوبارہ تعمیر کر دی گئی تھی اسے وہ کہتے ہیں سیکنڈ ٹیمپل لیکن ان پر اب جو آئے کوڑے وہ یورپ سے آئے پہلے گریکس آئے الیکزینڈر دی گریٹ اور سلیوکس ان کی حکومت پر قائم گئے انہوں نے رولدہ پاؤں تلے پھر رومنز آگئے رومنز نے فتح کیا علاقہ انہوں نے اس طرح کا نظام قائم کیا براہ راست حکومت اپنی نہیں رکھی جیسے ہمارے یہاں ہوتا تھا انگریز کے دور میں راجواڑے اور نوابوں کا علاقہ نواب بیٹھے ہوئے لیکن اوپر ریزیڈنٹ ایک بیٹھا ہوا ہے اصل پالیسی اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی اصل میں تو انگریز کی حکومت تھی لیکن دکھاوے کے لیے راجہ باہراجہ اور نواب تھے اس طرح وہ یہودی حکومت انہوں نے قائم رکھی وہاں لیکن اصل طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی تو کچھ یہودی بار بار بغاوتے کرتے رہے وہ چاہتے تھے کہ رومنز سے ہم خلاصی حاصل کریں اور ان کو دبایا بھی جاتا رہا اسی دور میں حضرت مسیح کی ولادت ہوئی اسی دور میں پھر انہوں نے اپنی دعوت پیش کی اسی دور میں پھر ان کے بڑے بڑے جو صوفیات تھے فقہات تھے مفتی حضرات تھے انہوں نے حضرت مسیح کو کافر اور مرتد واجب القتل قرار دیا اور اپنے بچ پڑھتے انہیں سولی پر چڑھوا کے دم لیا اگرچہ اللہ نے جو کچھ کیا وہ بالکل مختلف ہے انہیں سولی پر چڑھنے ہی نہیں دیا ہمیں ایک اور شخص کی شباحت بنا دی گئی حضرت عیسیٰ کی سی اور وہ ہے جو سولی چڑھا اور گرفتار ہوا اور انجیل برنباز سے معلوم ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا کوئی سورس نہیں تھی ہمارے کسی مفسر نے کسی محدث نے حضور سے بھی نقل نہیں کیا لہذا ہمیں یہ تو معلوم تھا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح سولی نہیں چڑھے وہ قتل نہیں ہوئے مَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ لیکن کیسے شبا کیا کس کو مرشابے بنایا کون سولی چڑھا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا یہ تو پوپ کی لائبریری سے نکلی ہے انجیل برنباز اونجیلیم برنابے اس نے واضح کیا ہے کہ جس ہواری نے دھوکہ دیا تھا یا غداری کی تھی اسی کی شکل اللہ نے حضرت عیسیٰ کسی بنا دی اور حضرت عیسیٰ کو جب وہ سپاہی پکڑنے کے لئے آئے تو جس کوٹھڑی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے باغ کے اندر وہ پوچھ تھے اس کی چھت پھٹی چار فرشتے نازل ہوئے اور حضرت عیسیٰ کو لے گئے اور اس شخص کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی گئی وہ پکڑا گیا اور وہ سوری چڑھا واللہ آوالا لیکن یہ قرین قیاس ہے بہت بہتحال اس کے بعد بھی ان کا زوال باقی رہا ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو درت کر دیا انہیں ولد و زنا قرار دیا حضرت مریم پر تحمت لگائی بہتانا عظیمہ قرآن کہتا ہے مریم پر بہتان عظیم اس کے بعد سن ستر عیسیٰ میں یعنی حضرت مسیح کے رفع سماوی کے تقریبا چالیس برس بعد پھر ان زیلوٹس نے یہ جو بار بار بغاوت کرتے تھے یہودیوں میں سے انہیں زیلوٹس کہا جاتا ہے بڑے جوشیلے لوگ انہوں نے ایک بڑی بغاوت کی تو ایک جو جرنیل تھا رومن ٹائٹس تیتوس کہتے ہیں اسے عربی میں تیتوس توئے یہ توئے واو سین ٹائٹس اس نے پھر جو کرش کیا ایس ریبیلین کو ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیا سیکنڈ ٹیمپل اگین ریس ٹو نی گراؤنڈ کوئی اس کی ایک ہی بھی سلامت نہیں رہی سوائے وہ ایک دیوار اس کی جو ہے باقی رہ گئی ہے جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں اور وہاں جاتے رہے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور روتے رہے ہیں اور تورات پڑتے ہیں صرف وہ رہ گیا باقی کچھ نہیں رہا ہے اور انہیں حکم دے لیا نکل جاؤ یہاں سے فلسطین سے دفع ہو جاؤ جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ اور ممالک میں چلے گئے افریقہ کے ممالک میں چلے گئے ایران میں آگئے ترکی میں آگئے بغیرہ یہاں سے ان کا ڈائیسپورا شروع ہوا کہ یہ اپنے وطن سے باہر نکال دئیے گئے ڈائیسپورا دور انتشار یہ دور انتشار ان کا جاری رہا جاری رہا جاری رہا جاری رہا جاری رہا تقریباً انیس سو برس تک یا ساڑھے اٹھارہ سو برس تک اس کے بعد ان کے اندر زائنسٹ مومنٹ کھڑی ہوئی جو سیکلر تھی ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا بیشتر بینکرز تھے انہوں نے زائنزم کی تحریک کو منظم کیا اٹھارہ سو ستانوے میں انہوں نے پروٹوکولز آف دی ورل زائنزم گفواس کیے اور اس کے بعد انہوں نے لوبینگ جو کی ہے برطانیہ کی حکومت سے تو اس سے بال فور ڈیکلیڈیشن لے لیا انیس سو سترہ میں جسے انہیں واپس آ کر فلسطین میں آباد ہونے کا حق مل گیا ہے اس کے بعد انیس سو اٹھالیس میں ان کی ریاست امریکہ نے قائم کرا دی یو این او کے تھرو اسرائیل قائم ہو گئی انیس سو سٹھ میں اس نے اپنی حدود بڑھا لی اور جو انیس سو اٹھالیس میں اسرائیل قائم ہوا تھا اس میں یروشلم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا مشرقی حصہ مسلمانوں کے پاس رہے گا فلسطینیوں کے پاس مغربی حصہ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس رہے گا اور مشرقی حصے ہی میں وہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے جہاں کبھی ہوتا تھا ان کا معبد وہ اسے چونکہ ٹیمپل کہتے ہیں اس لیے ٹیمپل ماؤنٹ وہ پہاڑی جس کے اوپر کے وہ ٹیمپل تھا اور وہاں مسلمانوں کے دور میں وہاں پر مسجد اقصہ بن گئی اور وہاں پر قبط سخرا وہ چٹان جہاں سے حضور کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا میراج کا اس چٹان پر عبد الملک بن مروان جو بن عمیہ کا ایک باہ خلیفہ تھا بڑا بادشاہ تھا اس نے یہ ڈوم بنائی جو آج آپ کو نظر آتی ہے ٹی وی کے اندر ڈوم آف دی راک اب جو ان کا پروگرام ہے وہ میں بھر بعد میں ارز کروں گا مستقبل کے حوالے سے لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ اسی ڈائسپورا کے دوران ڈائسپورا تو شروع ہو گیا سن ستر عیسوی میں اس کے پورے پانچ سو برس بعد ولادت ہوئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی عرصے کے دوران سن تین سو عیسوی میں ایمپرر کانسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کر لی اور پورا جو ہے رومن امپائر عیسائی ہو گئی تو حضور کے زمانے میں یروشلم پر قبضہ تھا عیسائیوں کا اس کی حکومت تھی اور حضور کے عمر کے زمانے میں جب فتح ہوا ہے یروشلم تو عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا ہے وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے کیوں کیا ہے کیسے کیا ہے اس وقت میں اس میں نہیں جانا چاہتا بارال یہ خاکہ ذہن میں جمعئیے کہ ان کا پہلا عروج حضرت موسیٰ کے تین سو برس بعد سو برس کا ان کی خلافت راشتہ کا دور پھر ان کا زوال اسیریلز کی ہاتھوں پٹائی اور نیبو کا نظر کی ہاتھوں پٹائی اور دی پیریڈ آف کیپٹیویٹی ان بیبیلونیا پھر ان کو سائرس نے نجات دی آ کر سیکنڈ ٹیمپل بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ایک رینایسنس ان میں ہو گیا احیاء مذہب ہو گیا اخلاق بھی اچھے ہو گئے توبہ کر لی تو اللہ نے پھر ان پر فضل فرمایا اور مکہ بھی سلطنت قائم ہو گئی پھر زوال آیا اس کے نتیجے میں پھر پہلے یونانیوں کے ہاتھوں پٹوائے گئے پٹوائے گئے پھر رومیوں کے ہاتھوں پٹوائے گئے پٹوائے گئے اور سن ستر عیسوی سے انہیں نکال دیا گیا ڈائیسپورا کا دور ان کا شروع ہو گیا جو انیس سترہ تک تو جاری رہا لیکن یہ کہ اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ آنے شروع ہو گئے آباد ہونے شروع ہو گئے وہاں پروپرٹیز خریدی بھی دھاند لی اور دھوش سے بھی لیں جو ہر طرح سے لیں اپنے قدم جب آئے پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا انیس سوارتالیس میں اسرائیل قائم ہو گیا انیس سو سٹھ سٹھ میں اس نے اپنی حدود بڑھائی اب آئیے اس خاکے میں رنگ بھریئے امت مسلمہ کی تاریخ کا پہلا فرق یہ ہے کہ ہماری دور خلافت راشتہ متصل ہے دور نبوت اور رسالت سے میں وہ حدیث آپ کو اس کا پہلا حصہ سنا چکا ہوں آج بعد میں مجھے اس کا بقیہ حصہ بھی آپ کو سنانا ہے حضور نے فرمایا تھا تکون النبوت فیکم ماشاء اللہ و تکون اے مسلمانوں نبوت تمہارے ماں بین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے ماں بین جب تک اللہ چاہے گا سمہ یرفعو اللہ اداشا یرفع پھر اللہ اٹھا لے گا نبوت کو یعنی مجھے میرا انتقال ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا سمہ تکون خلافت العلہ من حاج النبوت پھر خلافت العلہ من حاج النبوت کا دور آئے گا فتکون ماشاء اللہ وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے سمہ یرفعو اللہ اداشا ارفعا پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا سمہ تکون ملکعاظ پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا یہاں سے اسلام کا زوال شروع ہو گیا دورِ نبوت دورِ خلافتِ راجتہ مکمل اسلام کامل اسلام علامن حاجن نبوہ خلافت نبوت کے ہیں نقشِ طنب پر خلافت یہ تھا ہمارا جو اصل ہماری میراج تھی امتِ مسلمہ کی لیکن اب کیا ہوا اسلام کا زوال جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا بَدَا لِسْلَامُ غَرِيبًا مَنْ سَيَعُودُكَ مَا بَدَا فَتُوبَا لِلْغُرَبَاءَ اسلام کا آغاز ہوا تھا کہ وہ اجنبی سی شیئے تھی کوئی اس کا پہچاننے والا جاننے والا تھا ہی نہیں پھر گویا کہ اس میں انڈرسٹڈ ہے پھر اسلام کا غلبے کا دور آگیا لیکن انقریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا سَيَعُودُو انقریب لوٹ جائے گا اسلام حالتِ غربت میں فَتُوبَا لِلْغُرَبَاءَ تو مبارک باد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے غریب اور اجنبی ہونے کے دور میں خود اجنبی ہو جائے لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے لوگ کہیں یہ دقیہ نوسی ہیں یہ ملاتے ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں نجت پسند ہیں فیلیٹکس ہیں جو بھی کہیں سنیں لیکن یہ ہے کہ اسلام کے دامن سے چمٹے رہے فَتُوبَا لِلْغُرَبَاءَ تو اسلام کا تو میں پہلے بھی بتا چکا اب دوبارہ نوٹ کر لیجئے خلاف راشدہ کے اختتام سے زوال شروع ہوا اور وہ جاری رہا درجہ بہ درجہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل ہے شاہ اسمائید احمد اللہ علیہ نے شہید کہا ہے کہ اسلامی نظام کے گویا کہ چھے منزلہ عبارت پہلی منزل فوراں گر گئی یعنی حکومت کا شورائی نظام ختم ہو کر خاندانی نظام جو ملوکیت کی بنیاد ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا پھر بھی پانچ منزلیں انٹیکٹ رہی آخر اس شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے قارون تو شریعت ہی کا تھا یوں سمجھئے کہ اوپر کا دستور بدل گیا تھا لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ منزلیں اور گری پھر دوسری گری پھر تیسری گری پھر ہم پر کلونیالزم کا دور آیا اب وہ ہمارے قاضی بھی ختم مفتی بھی ختم تو اسلام اور سکڑتا چلا گیا بس نماز روضہ حج زکاة کر لو کوئی شادی بھی آ کے نصومات اپنی مرضی کے مطابق کر لو سور نہ کھاؤ شراب نہ بھی اتنا اسلام رہ گیا تو سکڑتا سکڑتا اسلام جہاں تک آ چکا ہے آج وہ آپ کے سامنے ہے لیکن اسلام کا تو زوال شروع ہو گیا خلافت ناشدہ کے بعد امت کا عروج جاری رہا یہ پہلا دورِ عروج چھے سو برس تک جاری رہا انڈر دی لیڈیشپ آف دی اربس بنو میہ کا دور بنو عباس کا دور حارون رشید کا دور معمون رشید کا دور یہ عظیم سلطنت تھی عظیم مملکت تھی دنیا کی عظیم ترین اس وقت یہ مملکت کے درجے میں تھی غلوم کا چرچہ ہو رہا تھا فلون کا چرچہ ہو رہا تھا کتابیں ترانسلیٹ ہو رہی ہیں یونانی سے سائنس اور فلسطے کی کتابیں جو ہیں وہ ترانسلیٹ کی جا رہی ہیں ہندوستان سے لیا جا رہا ہے یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کا قومی اعتبار سے مسلمانوں کے ایک قوم کے اعتبار سے یہ عروج ہے دورِ بنو عباس تقریباً چھے سو برس کا ہے یا پانچ سو برس کا ان میں سے دو ڈھائی سو برس ان کے بڑے عروج کے پوری مملکت ایک تھی کنٹرول ایک تھا پھر جیسے ہمارے ہاں سلطنت مغلیہ کہنے کو تو اٹھارہ سو ستاون تک رہی ہے یہ ظاہر بات ہے کہ وہ اصل جو دور تھا وہ اور اگزیب علمگیت پر ختم ہو گیا تھا اس کے بعد تو کھندر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی عمارت کو گرتے گرتے وقت لگتا ہے اسی طرح اس کے بعد اس وقت پھر جب اور ان کے ہاں بیاشیاں شروع ہو گئیں کوہِ قاف کا سارا حسن نسوانی لاکر محلوں میں ہزاروں کی تعداد میں کنیزیں ہیں ناؤ نوش ہے رقص و سرود ہے کیا نہیں تھا جو ہوا ہے زوال عوام کے اندر بدعات رسومات اس ساری چیزیں ہوئیں تو اللہ کے عذاب کے اب کھوڑا پڑا پہلا کھوڑا زبردست کھوڑا جیسے وہاں دو حصوں میں آیا تھا کاربن کاوپی بتا رہا ہوں آپ کو حضب نال بن نال پہلے شمال سے آئے کروسیڈرز سلیبی ہورڈز انہوں نے میڈیٹرینین کا سارا ساحلی علاقہ تحس نحس کر دیا اور دس سو ننانوے میں یروشلم بھی فتح کر لیا اور اتنا خون بہایا ہے اتنا خون بہایا ہے وہ خود یہ لکھتے ہیں ان کے ہسٹورینز کہ جب سلیبی داخل ہوئے ہیں ان کے فوجی گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر تو گھوڑوں کے گھٹلوں تک خون کی ندیاں بہ رہی تھی اس کے بعد اٹھاسی برس تک یہ یروشلم عیسائیوں کے قبضے میں رہا ہے ایٹی ایٹ لانگ یئرز کھویا عربوں نے واپس لینے کی سکت عربوں میں نہیں تھی عیاشیوں کی وجہ سے وہ کبزور ہو چکے تھے کھوکلے ہو چکے تھے واپس لینے والا کرد تھا کرد خون سلاہ الدین ایوبی رحمت اللہ یہ ہوا جارہ سو ستاسی عیسوی میں دس سو ننانوے میں قبضہ ہوا جارہ سو ستاسی عیسوی میں واپس لیا اٹھاسی برس تک وہ کروسینرز کے قبضے میں رہا اور اس کے بعد جیسے نبو کا نظر آیا تھا مشرق سے عراق فلسطین کے مشرق میں ہے تو ہم پر جو طوفان آیا ہے جو مسلمانوں پر اس وقت عذاب الہی آیا ہے وہ تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے لاکھوں کی بات نہیں ہے منی اسرائی کی امت چھوٹی سی امت تھی یہ امت بہت وسیع تھی اگر ان کے لاکھوں قتل ہوئے تھے تو ان کے تو کروڑوں ہوئے خارزم شاہ کی عظیم مملکت سینٹرل ایشیا کی عظیم ترین سلطنت جو قائم ہوئی ہے تاریخ میں ختم تحس نحس ایسا بھی کیا ہے تاتاری وحشیوں نے کہ ایک آبادی کے تمام انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے صرف سر علیدہ کیے سریاں ان کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل بنائی اس پہاڑی پر تخت جمع کر ایک وحشی تاتاری سردار نے بیٹھ کر شراب پی اور مسلمانوں پر دہشت اس درجے تھی کہ اگر پندرہ دیس مسلمان بھی کہیں کوئی تاتاری جو ہے انہیں مل جاتا تھا اکیلا اور وہ مسلح بھی نہیں اور وہ کہتا تھا کھڑے رہو یہی پر میرے پاس اس وقت تلوار نہیں ہے میں تلوار لے کر آکے تم تھب کو قتل کروں گا وہ کھڑے رہتے تھے جیسے کہ بھیڑے بکریہ کھڑی ہوں اور وہ آ کر ایک ایک کو قتل کرتا تھا یہ دور انتہائی تاریخ دور تھا ہمارا انتہائی تاریخ دور تھا عالم اسلام کا نقشہ وہی تھا جو حضرت عزیر نے جب دیکھا تھا یرو شلم کو تو کہا تھا انہیوہی حاضی اللہ بعد موتہا اسی طرح سے عالم اسلام میں کوئی امید دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کوئی احیاء ہو سکے گا لیکن پھر احیاء ہوا دوسرا دور آیا لیکن ایک فرق کے ساتھ سابقہ امت جو تھی بنی اسرائیل وہ ایک نصر پر مشتمل تھی ایک قوم اس کا احیاء بھی اسی کے اندر ہوا ہے امت محمد ملٹی نیشنل امت تھی عرب اس کا نیوکلیس تھے کوئی شک نہیں اب بھی نیوکلیس ہیں لیکن جیسے کہ ایٹرم کے مرکز میں تو نیوکلیس ہوتا ہے جس میں پروٹونز ہوتے ہیں پوزیٹیو چارج ہوتا ہے پھر چاروں طرف اس کے الیکٹرونز بھوم رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح ان امیین کے گرد ایرانی آگئے شامی آگئے غومی آگئے ٹبتی آگئے بربر آگئے ہندی آگئے ترک آگئے یہ سب الیکٹرونز کی طرح ہے لہذا اب جو احیاء ہوا ہے امت کا وہ غیر عرب عرب معذول کر دیئے گئے بارہ سو اٹھاون میں خارزم شاہ کی سلطنت کو تہس نہس کر کے افغانستان کے اکثر حصے کو برباد کر کے تہو بالا کر کے پھر ایران کی سلطنت کو تہس نہس کر کے اور عراق کے مشرقی پورے نصف حصے کو ختم کر کے بارہ سو اٹھاون عیسوی میں انہوں نے بغداد فتح کیا ہے اور آخری خلیفہ بنو عباس کا مستعصم باللہ اس کو محل سے نکالا ہے ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر دلی میں ڈال دیا اور گھوڑے دھڑا دیئے کچل دیا جس پر شیخ صادی نے کہا تھا آسمارہ حق بود گرخون ببارت برزمین برزوال ملک مستعصم امیر المومنین امیر المومنین مستعصم باللہ کے زوال پر اگر آسمان خون کی بارش کرے تو اسے حق ہے آسمارہ حق بود گرخون ببارت برزمین بارش زمین پر آئے خون کی تو وہ حق ہے اسے برزوال ملک مستعصم امیر المومنین خلیفہ مستعصم باللہ امیر المومنین کے اس انجام پر اب نوٹ کیجئے جیسے وہاں پر پھر رینایسنس ہوئی تھی لیکن میں بتا چکا وہ ہوئی اسی قوم کے اندر یہاں یہ مجبوری نہیں تھی ملٹی نیشنل ہے جو احیاء اب ہوا کس کے ہاتھوں ہوا انہی تاتاریوں کے ہاتھیں ہوا ہے احیاء فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا اسلام نے انہیں فتح کر لیا اسلام نے آئے اب جو عالم اسلام کے اندر قوتیں ابری ہیں کوئی ایک برکزی حکمت تو اس کے بعد نہیں بن سکی اور عربوں کو اس وقت سے جو ڈیپوز کیا گیا معذول کیا گیا امت مسلمہ کی قیادت ان سے چین لی گئی اور یہ وہ بات تھی کہ جو بالکل شروع میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی گئی تھی اگر تم پیٹھ دکھا دوگے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے that happened in the mid 13th century of Christian era fall of بغداد 1298 اب اس کے بعد وہ تاتاری ایمان لے آئے اب تاتاریوں میں سے یہ سب ترک ہیں ترکیش ہورٹس ترکان تیموری جنہیں ہم مغل کہتے ہیں ترکان تیموری انڈیا میں ان کی مملکت عظیم قائم ہوئی ترکان سفوی ایران کے اندر ان کی مملکت قائم ہوئی ترکان عثمانی اناتولیا کے علاقے سے وہ سردار جو تھا ترک سردار عثمان اس نے آگے بڑھ کر حکومت ایک بنائی ہے اور وہ جس طرح پھر پھیلی ہے پورا مشرقی یورپ اس نے فتح کیا ہے ترکوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے پھر مشرقی یورپ میں ویانہ تک کا جا کر محاصرہ کیا ہے پورا مغربی ایشیا اس کے تحت آگیا پورا شمالی افریقہ اس کے تحت آگیا جو کبھی گریٹ رومن امپار ہوتی تھی بلکل اس پیمانے کی گریٹ آٹومان امپار دنیا میں قائم ہوئی یہ سلطلت عثمانیہ اس میں چار سو برس تک خلافت بھی رہی خلافت عربوں سے منتقل ہو کر ترکوں کے پاس آگئی خلافت عثمانیہ جسے ہم کہتے ہیں اگرچہ وہ ملوکیت تھی بلو میا کا دور بھی ملوکیت کا دور تھا بلو عباس کا دور بھی ملوکیت کا دور تھا اور یہ جو خلفاء عثمانی کہلاتے ہیں ترک یہ بھی ملوکیت کا دور تھا ملکن آدھن کٹکھنی ملوکیت یہ دور جو ہے یہ کافی طویل رہا ہے چار سو برس تک تو خلافت بھی رہی اس کے بعد پھر زوال آیا سلطنت عثمانیہ بھی یورپ کا مرد بیمار بن گئی زوال آتا ہے ہر کمالے رہ زوالے جیسے کہ سپنگلر ایک کلوسیفر آف ہسٹری ہے اور اس نے کہا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا معاملہ عام انسانوں کے عروج و زوال کے مشابہ ہے انسان پیدا ہوا جوان ہوا طاقت میں آیا قوت میں آیا جوش ولولا پھر ادھیر عمر ہوئی پھر ڈھیلا پڑا پھر بڑا ہوا پھر بر گئے قومیں اسی طرح اُبرتی ہیں اُبرتی ہیں طاقت پکڑتی ہیں پورے اپنے شان پر آتی ہیں جومن پر آتی ہیں پھر قومیں ڈھیلی پڑتی ہیں اور قوموں کے زوال آتا ہے عربوں میں زوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے ترکوں کے حوالے کر دیا اب ایک نکتہ نوٹ کیجئے یہ جو ہمارے دو دورِ عروج آئے ان میں سے ایک میں عربوں کے جو انہیں زیرِ قیادت دور تھا اس میں یورپ میں داخل ہوئے مسلمان عرب اور بربر جملو تاریخ کے ذریعے سے تاریخ ابن زیاد کی سرکردگی میں جو موسیٰ ابن نوزیر کے بہت بڑے جرنیل تھے اور آئی بیرین پیننسلہ پورا فتح کر لیا پورا موجودہ پورچگل اور سپین پورا کا پورا پائرنیز کو کروس کی آپ سلسلہ کو جو ہے جو فرانس کو علیدہ کرتا ہے سپین سے آئی بیرین پیننسلہ سے اور ہائٹ آف فرانس تک پہنچ گئے لیکن وہاں ایک بڑی زبردست شکست دی ایک بہت بڑے فرانسیسی سردار نے یہ سات سو بتیس کا واقعہ ہے حضور کے انتقال کے سو برس بعد چھ سو بتیس میں حضور کا انتقال ہوا سات سو بتیس میں بڑی زبردست شکست ہوئی حالانکہ جبکہ یہ سلاب جا رہا تھا تو عجیب بات ہے جو آپ نے شاہد کبھی نہ سنی ہو انگلینڈ میں شہنشاہ تھا ایمپرر ہوسا خوص تھا اچ و ڈبن ایس اے وہ ایمان لے آیا اس نے دیکھا اڑا ہے سلاب میرا بھی ستیاناس ہو جائے گا پورا ایبیرین پیلنسلہ ان کے سامنے جو ہے وہ سبا مال کر چکے ہیں وہ اسلام لے آیا اس نے وفد بھیج دیا اسپین میں کہ میں تو اسلام لے آیا بعد میں جب مسلمان ریٹریٹ انہیں کرنا پڑا فرانس سے نکل کر اور رہ گئے پائرنیز کے ساؤتھ ویسٹ ہی میں تو پھر وہ دوبارہ عیسائی ہو گئے بہرحال دوسرا ہمارا دور جو ہے اس کے بعد جو زوال کا دور شروع ہوا ہے دیکھئے جیسے یہودیوں پر یورپ کی طاقتیں آئی تھی لیکن وہاں صرف یہ فرق ہے کہ ایسٹرن یورپ دی گریکس اور دی رومنس ہم پر جو آئے وہ ویسٹرن اور سنٹرل یورپ کے لوگ آئے ایک بات نوٹ کر لیجئے ہسپانیہ کی یورسٹیوں نے یورپ کو بیدار کیا ورنہ اس سے پہلے یورپ دارک ایجز وہ خود کہتے ہیں ہماری تاریخ کا سیاہ دور پوپ کی حکومت اتنی شدید تھی اتنی متشدد تھی سائنس کی تعلیم حرام فلسفے کی تعلیم حرام کسی گھر سے اگر سائنس اور فلسفے کی کتاب نکل آئے گھر جلا دیا جائے گا مسلمانوں کے ذریعے سے جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ پڑھ کر آتے ہیں آتے نہیں وہیر بیٹھ جاتے ہیں وہ تو اکثر و بیشتر واپس نہیں آتے ہیں لیکن یہ لوگ آتے تھے سپین کے بلکل ساتھ فرانس ہے اس کے ساتھ جرمنی ہے اس سے نیچے ملتا ہوا جو ہے نوجوان آتے تھے یونیورسٹی آف ٹولیڈو ٹولیطلا یونیورسٹی آف کارڈووہ قرطبہ یونیورسٹی آف گرنیڈا گرناطا یہاں سے پڑھ پڑھ کر جاتے تھے اسی کے تحت اسی کے اثر کے تحت ریفرمیشن شروع ہوئی اصلاح مذہب اور احیاء العلوم شروع ہوا لیکن بدقسمتی سے اس پوری تحریک میں پوپ کی پوپ کے تشدد اور غلط طرز عمل کے رد عمل کے طور پر مذہب دشمنی آگئی چھوڑو مذہب کو اڑاو ان کو اور یہودیوں نے اس جلتی آگ پر تیل کا کام کیا شیکولرزم کا انجیکشن لگایا تاکہ مذہب اور ریاست علیدہ ہو جائیں اگر مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق ہے تو پھر ہماری کیا ایسیت ہے ہم تو یہودی ہیں مائنیوٹ مائنورٹی ہیں اگر مذہب علیدہ سیاست علیدہ ریاست علیدہ تو آپ بھی مکمل شہری ہیں برحور کی حقوق ہے یہ انہیں سوٹ کرتا تھا پھر انہوں نے پوک کا جب تک حکومت تھا تو سود ہر سطح پر ہر لوئیت کا حرام تھا جو جریبی اور کمرشل انٹلسٹ بھی حرام لیکن انہوں نے عیسائیت کے دو حصے کیے جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ابن سبا آیا تھا یہودی یمن سے اور اسلام کا لبادہ اوڑ کر اس نے مسلمانوں کے اندر الفتنة القبرہ پیدا کیا اور اس وقت سے جو ہمارے ہاں شیعہ سننی کی تقسیم ہوئی ہے وہ آج تک ہیں اسی طریقے سے کرسٹیلیٹی کو انہوں نے پھاڑ کر کیتھولیسزم اور پروٹیسٹنٹیزم کے اندر تقسیم کر دیا اور پروٹیسٹنٹس جو ہیں ان کو آلیکار بنایا سب سے پہلا پروٹیسٹنٹ ملک برطانیہ برطانیہ نے پوپ سے اپنا علیدہ کیا چرچ آف انگلینڈ علیدہ قائم کر لیا اپنا بینک سب سے پہلا قائم کیا بینک آف انگلینڈ یہودیوں کا بینک بارال ان طریقے سے ان یہودیوں نے رفتہ 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 یورپ کو اپنے شکنجے میں کس لیا اب یہ جو نائسنس ہوا اور احیاء العلوم ہوا اور سائنس کی ترقی ہوئی نئی نئی ایجاد ہوئی نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ انسان نے کلاش کی دریافت کی فورسز آف نیچر اور انہیں جو ہے ہارنس کیا انہیں ایکسپوائٹ کیا انہیں استعمال کیا تو ایک پاور پوٹنشل پیدا ہو گیا سینٹرل یورپ کے اندر اور طاقت تو پھر اپنا نفوس چاہتی ہے ادھر ادھر کوئی طاقت پہلوان ہو تو وہ ادھر بھی جاتا ہے کندہ بارے گا ادھر بھی کندہ بارے گا تو وہ تو طاقت کا ظہور وہ چاہتا ہے لیکن نوٹ کر لیجئے عالم اسلام کا پہرہ پہرے دار سلطلت عثمانیہ بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئی تھی یورپ اور افریقہ جانے کا راستہ بند کہاں سے جائے یہ گریٹ اور ڈرومان امپار سٹینڈن جائے تھے سینٹرل ایک سنتری کی حضر کھڑی ہے خوشکی کے راستے جانا ممکن نہیں تھا لیکن یہ کہ جو ہے اس سیلاب نے سینٹرل جو یورپ سے آیا ہے طاقت کا سیلاب اس نے پہلے تو صفایہ کیا یہ دوسرا ڈاؤن فال ہمارا شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے صفایہ کیا ہسپانیہ کا چودہ سبانوے میں فال اف گرنیڈا آخری مسلمان ریاست غرناطا کی ختم ہو گئی چودہ سبانوے اس کے بعد تقریباً دس سال کے اندر اندر ہسپانیہ کو پاک کر دیا گیا مسلمانوں سے یا قتل کر دیئے گئے یا جلا دیئے گئے یا کچھ نے عیسائی بن کر جانے بچائیں اور باقی کو جہازوں میں بھر بھر کر لے جا کر نورت افریقہ کے سائل پر ڈمپ کر دیئے جاؤ دفعہ یہ ہے زوال سانی ہمارا اور اس کے اوپر اللہ کے عذاب کے کھوڑے ہسپانیہ آٹھ سو برس جہاں حکومت کی مسلمان کا نام و نشان مرہا چودہ سو بانوے میں ہوا چفان اف گرنڈا چودہ سو اٹھانوے میں واسکوڑی گاما نے راستہ تلاش کر لیا مشرق کا اٹھوان امپائر کو بائی پاس کر کے افریقہ کے مغربی سائل کے ساتھ نیچے تک جا کر راؤن ڈی کیپ آف گوڈ ہوب اور پھر وہاں سے مشرق کی طرف جزائر شرق الہند جاوہ سوماٹرا ملایا ہندوستان اب یہ کلونیل پاورز اس راستے سے آئے ہندوستان میں فرنچ بھی آئے انگریز بھی آئے پورچگیز بھی آئے لیکن باقی سب ختم ہو گئے انگریز باقی رہا مشرقِ برید کے اندر ڈچ رہے اور پھر یہ رفتا 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 یہ پروسس ہوتا ہوتا بڑھتا بڑھتا بیسویں صدی کے آغاز میں اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم حصے بخرے بلکانائزیشن جسے کہتے ہیں بلکان کی ریاست میں یہ سب کیا تھی یہ تو ترکوں کا ہی حکومتیں تھی یہ جو کوسووں میں اور بوسنیہ میں جو مسلمان ہیں یہ کن کی یادگار ہیں باقیات و صالحات کن کی ہیں اسی دور کی ترکوں کے دور کی لیکن اب سلطنت عثمانیہ بے ختم ارمو نے انگریزوں کی مدد کی کرنل لارنس نے ارمو کو عبادہ کیا بغاوت پر ارمو نے بغاوت کی انگریزوں کی مدد کی اور خود ہندوستان سے ہندوستانی فوج گئے انگریز کے تحت اور انہوں نے جا کر انگریز کی مدد کی جنرل ایلن بی کو قضا لے کر دیا یرو شرم کا اور جنرل ایلن بی نے جا کر ٹھوکر ماری تھی سلاہ الدین ایوبی کی قبر کو سلیڈین we are again here یہ ہمارا زوال جو ہے انتہا کو پہنچ گیا پہلی جنگ عظیم کے بعد واضح کیے گئے تھے ارمو سے تمہیں آزادی دیں گے لیکن ہوا کیا حصے بخرے کر دیئے ٹکڑے کر دیئے یہ تمہارا یہ میرا یہ اس کا عراق اور مصر ہمارے برطانیہ کے شام فرانس کا لیبیا اٹلی کا پھر الجزائر فرانس کا یہ ساری تقسیم بندر بانٹ اس حدیث کا نقشہ سامنے آ گیا جو حضور نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قوم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گے آئیے 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 یہ نرم کھانا موجود ہے بہت اچھا نرم گرم آؤ میں ادھر سے کھاؤں گا تو بھی ادھر سے کھاؤں جیسے دسترخان پر کھانا چن کر کوئی خاتون خانہ بولاتی ہے جناب تشریف لائیے اس طرح قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی صحابہ گھبرا گئے اب ان قلتن نانو یوم ایدن یا رسول اللہ حضور کیا یہ اس وجہ سے ہو جائے گا کہ ہم اس زمانے میں بہت قلیل تعداد میں رہ جائیں گے فرمائے نہیں بلنتم یوم ایدن کسیب تعداد تو تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی کہ غصائن کا غصائی سیل جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے ایسے جھاگ بند کر رہے جاؤ گے تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوتا بلکن نفیکم وہن ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے وہم نہیں وہم سو جانتے ہیں آپ سپرسٹیشن یا کچھ اور وہن اب اس برس کا نام کبھی سنا نہیں تھا پوچھا من وہنو یا رسول اللہ فرمایا حب الدنیا وقراہیت الموت جب دنیا کی محبت تمہارے دلوں پر قبضہ کر لے گی اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی بجائے اس کے کہ خوش آمدیت کہو کہ نشان مرد مومن بات تو گوئے امچہ مرگ آیا تبصم پر لبیہوست میں تمہیں بتاؤں مرد مومن کی نشانی کیا ہے جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہت ہوتی صورتحال بدل جائے گی موت سے ڈڑو گے بھاگو گے فرار کرو گے اور دنیا کی محبت تمہارے دل میں پلا دی جائے گی وہ حال عالم اسلام کا حصے بخرے کر کے تقسیم کر دیا گیا میں اسے اسلام کا ماضی قرار دے رہا ہوں دو عروج دو زوال جیسے دو عروج وہاں تھے دو زوال تھے وہاں پہلے شمال سے آئے تھے اشوری یہاں شمال سے آئے کرو سیڈرز وہاں مشرق سے آئے تھا نبکر نظر یہاں مشرق سے آئے تاتاری ہوڑز پھر وہاں دوسرے دور میں وہاں یورپ سے طاقتیں آئیں گریکس آئے رومنز آئے ہم پر یورپ کی دوسری طاقتیں آئیں انگریز آئے فرانسیس ہی آئے سپینئرز آئے اٹلینز آئے یہ تمام طاقتیں ہیں جنہوں نے کولنائز کیا مسلم ورل اب دیکھئے میں ایک بات ارس کر دوں جو مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی یہ حال کس بلا کا نام ہے یہ معین نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہر لمحہ ایک لمحے پہلے تو ماضی اور ایک لمحے بعد مستقبل تو حال کیا ہے حال کسے کہیں گے جیسے آپ نے جیمیٹری میں پڑھا ہوگا لکتہ کسے کہتے ہیں پوائنٹ جس کی کوئی ڈائمنشن نہ ہو نہ چڑھائی نہ مٹھائی کچھ بھی لائن کسے کہتے ہیں جس کی صرف ایک ڈائمنشن ہے لینگٹ ہوگی اس میں کوئی چڑھائی مٹھائی نہیں ہوگی تو یہی معاملہ حال کا ہے ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک یوں سمجھئے کہ ایک فرضی سی لائن ہے جسے ہم حال کہتے ہیں لیکن یہاں امت مسلمہ کے معاملے میں میں پہلی جنگ عظیم پر جبکہ ہمارے زوال کا معاملہ انتہا کو پہنچ گیا اس کے بعد سے دے کر اب تک کے دور کو میں حال قرار دے رہا ہوں تقریباً ایک صدی ابھی دس سال کم ہے اس کو میں امت کا حال قرار دے رہا ہوں اس حال کے آغاز میں ہمارے حساس قومی شاہدوں نے جو مرسیہ کہے ہیں ان میں سب سے نمائی حالی تھا مولانا حالی الطاف حسین حالی ان کی مسدس پڑھئے اس کے سرنامے پر جو دو اشار لکھے ہیں کس قدر درد ہے کتنا کرب ہے اس میں پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ غبر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد دنیا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے یہ مدو جذر میں تو جذر کے بعد مد آتا ہے ہمارا تو اب جذری جذر ہے جذری جذر ہے بد کا کوئی سوال ہی نہیں بیگننگ ویڈی فال آف سپین پانچ سو برس گن لیجئے چودہ سو بانوے سے لے کر اور انیس سو بیس تک تقریباً سمجھئے یہ ہمارا زوال 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 پٹائی اب جو یہ ہے حال کا معاملہ اس کا جو میری اوبزرویشن ہے وہ یہ ہے اس میں دو پروسس چل رہے ہیں سائیڈ بائی سائیڈ جو جیسے قرآن مجید میں ہے سورہ رحمان میں مرج البحرین یل تقیان بینہما برزق اللہ یبغیان چلائے اللہ نے دو دریا دو روئے چل رہی ہیں سمندر میں ایک تھنڈے پانی کی روئے ایک گرم پانی کی روئے سائیڈ بائی سائی ہیں انٹرمنگل کرتے نہیں معلوم ہوتا درمیان میں کوئی انویزیبل پردہ ہے بینہما برزق اللہ یبغیان اسی طرح ایک پروسس تو رینایسنس کا ہے جو شروع ہو گیا تھا تقریباً پہلی جنگ عظیم کے کوئی دس ایک برز کے بعد اور ایک یہ کہ ہمارا وہ ڈاؤن فال مزید بڑھتا جا رہا ہے ہم اور گرتے جا رہے ہیں اور پستی میں جا رہے ہیں یہ دونوں پروسس ہیں جو ساتھ ساتھ شروع ہوئے ہیں رینایسنس کا پروسس کیا تھا جیسے جیسے یورپن ایمپیریلزم کا بستر تین ہونا شروع ہوا میڈل آف دی ٹونٹی ایت سینچری میں ہندوستان آزاد ہو گیا پاکستان بن گیا انڈونیشیا آزاد ہو گیا مصریوں نے بھی اٹھا کر بریٹیشنز کو میڈیٹرینین میں پھیک دیا الجزائر نے آزادی حاصل کر لی شام سے فرانسیسی چلے گئے بغیرہ بغیرہ یہ بستر کلونیل بیڈ یہ رول ہو رہا ہے اس سے مسلمانوں کو ایک اپنا ماضی یاد آیا ہمارا بھی تو ایک نظام تھا نا پہلا جو ہے رینایسنس کا عمل وہ تو تھا آزادی کی تحریکیں جو پوری دنیا میں چلیں سیوکارنوں کی قیادت میں آزادی حاصل کی ہے انڈونیشیا نے گاندھی اور کانگریس کی قیادت میں آزادی حاصل کی سب کانٹیننٹ نے محمد علی جنہ کے قیادت میں ہندوستان کا ایک حصہ انہوں نے اسلام کے نام پر علیہ دا کرا لیا تو آزادی کی تحریکیں جو ہیں یہ فرسٹ فیز تھی اس رینایسنس کا تاکہ آزادی مل گئی اس کے بعد یہ سیکنڈ فیز آیا جب آزادی مل گئی تو ہمیں یاد آیا ہمارا بھی تو اپنا ایک نظام ہے نا ہمارے بھی تو قوانین تھے فوجداری قانون بھی ہمارا تھا دیوانی قانون بھی ہمارا تھا قانون وراست بھی ہمارا تھا قانون شہادت بھی ہمارا تھا فیملی لاؤز بھی ہمارے تھے تو ایک عرج پیدا ہوئی کہ اب جب کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں اب ہمیں اپنا نظام قائم کرنا چاہیے لہذا اسلامی نظام کے قیام کے لیے تحریکیں کروپ اپ ہوئی ہیں بیک وقت سائبلٹینیسلی مختلف ممالک میں مسجومی پارٹی آف انڈونیشیا جماعت اسلامی آف دی انڈین سب کانٹیننٹ فدائین اسلام ان ایران علیخوان المسلمون ان ایجپٹ اور ایجپٹ سے شروع ہو کر پورے عرب دنیا کے اندر عباد الرحمن لبنان میں سعید نونسی ترکی میں وغیرہ 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 یہ تحریکیں عمری ہیں اور ان کے اندر ایک جذبہ عبرا ہے اپنے ماضی کی بازیافت اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنا انڈین سب کانٹیننٹ میں اسی نعرے کو اپنایا مسلم لیگ نے اور یہ نعرہ تھا جس کی وجہ سے سیالیس کے الیکشن میں مسلم لیگ کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت قرار پائی اور پھر بارگین کرنے کا پورا موقع اسے مل گیا لیکن صرف پاکستان کی تحریک کے معاملے میں مذہب کو انوک کیا گیا باقی کئی نہیں باقی لوکل نیشنلزم کھڑا ہوا ہے عرب نیشنلزم اس کے حوالے سے عربوں نے آزادییں حاصل کی ہیں عرب نیشنلزم موف ناصر انحافظ الاسد وغیرہ وغیرہ عرب نیشنلزم ملے نیشنلزم فاریسٹ کے اندر ترکی کا بھی جو حصہ مصطفیٰ کمال نے بچا لیا وہ ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر اسلام کی تو جڑک خود نہیں اس نے وہاں ازان عربی میں نہیں ہو سکتی نماز عربی میں نہیں ہو سکتی عورت مرقہ نہیں لے سکتی آپ ٹوپی نہیں پہن سکتے عبامہ نہیں مان سکتے ہیٹ پہننا ہوگا انگریزی لباس پہننا ہوگا وہاں تو نام و نشان مٹانے کی کوشش کی لیکن ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر کم سے کم ریزیسٹنس ورنہ واقعہ یہ ہے کہ دوولے یورپ یہ ہیں وہ نام و نشان ترکی کا بٹا دیتے ہیں اس لیے کہ اس قدر شدید ان کے اندر انتقامی جذبہ تھا یہ قوم ہے جس نے ہمارے اتنے وسیر اکمہ کبھر حکومت کی ہے اتنے طویل عرصے تک لیکن یہ ہے کہ بہرحال قومی اعتبار سے مصطفیٰ کمال کا کام بھی ہے کہ اس نے ترکی کو بچایا ہے تو صحیح ایک ملک بارحال اب جو تحریکیں چلیں پہلی تحریکیں تو کامیاب ہو گئی اس کی سب سے بڑی وجہ سیکنڈ ورلڈ وار تھی یورپین پاوز اتنی کمزور ہو چکی تھی اتنی کمزور کہ اپنے بہت آوٹ لائنگ جو ان کے علاقے تھے مقبوضہ ان پر کنٹرول کرنا ممکن نہیں تھا انگریز اس لیے گیا یہاں سے ہم نے تو نہیں نکالا اسے کیا آزادی کے لیے ہم نے کوئی جنگ لڑی کیا کسی ایک انگریز کو بھی مارا وہ تو خیر اٹھارہ سو ستاون میں تو پھر بھی آپ کہہ لیں کہ مار دھار ہوئی انگریز بھی مارے گئے انگریزوں نے ہندو اور مسلمانوں کو بھی مارا لیکن یہ جو سن سیتالیس میں ہمیں آزادی ملی ہے اس میں تو نہ ہم نے کسی انگریز کو مارا نہ انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا یہ تو وہ جو حالات کا تقاغت تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ سن اٹھالیس کا فیصلہ کیا ہوا تھا انہوں نے پہلے کہ ویشن لیو انڈیا ان نائنٹین فورٹی ایٹ اس سے بھی ایک سال پہلے باہر سے نکل گئے اور دوسرا فیکٹر تھا انٹرنیشنل سین پر امریکہ جو ہے تلو ہو گیا تھا اور وہ آزادی کی تحریکوں کو سپورٹ کر رہا تھا تو یہ مختلف فیکٹر سے آزادی کی ہماری تحریکیں تو کامیاب ہو گئیں لیکن نظام اسلامی کی قیام کی کوئی تحریک آج تک کامیاب نہیں ہو یہ ایک بہت بڑی فیلی ہو رہا ہے بہت بڑی فیلی ہو رہا ہے بہت بڑی فیلی ہو رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑا تاریخ کے فلسفے کے اعتبار سے بہت بڑا اقدہ ہے جسے حل کرنا پڑے گا ایسا کیوں ہوا ہے میرے نزدیک اس کی دو وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ان تحریکوں نے یہ سمجھا کہ جب مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے عمل کی کمی ہے لہذا عمل بہتر ہو جائے they took it for granted ایمان تو ہے حالانکہ ایمان نہیں تھا نہ ہے آج بھی وہ ایک عقیدہ ہے موروسی عقیدہ ہے that's all conviction وارا ایمان کہاں ہے یقین وارا ایمان کہاں ہے اور نظام بدلنے کے لیے نظام بدلنے کا مطلب ہے انقلاب برپا کرنا انقلاب برپا کرنے کے لیے اسلامی انقلاب کے لیے جس ایمان کی ضرورت ہے وہ زندہ ایمان ہونا چاہیے زندہ ایمان living faith burning faith اس کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے تو ایمفسس اسلام پر تو تھا اسلامی نظام حیات پر تھا لیکن ایمان پر نہیں تھا نمبر دو انہوں نے methodologies جو ہیں وہ جو موجودہ دنیا کی تحریکوں ہیں ان سے اخذ کی بجاہ اس کے methodologies اخذ کرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آپ کی صیرت سے اخذ کرتے کیونکہ یہ کام انبیاء میں سے بھی صرف آپ کے ذریعے ہوا ہے ایک مرتبہ ہوا تاریخ میں کہ ایک گورا نظام قائم ہو گیا اور اس لیے میں نے نوٹ کر آیا تھا اپنی پچھلے لیکچرز میں کہ حضور کے لیے تین مرتبہ آیا اور کسی اور رسول کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں آیا نہ حضرت ابراہیم کے لیے نہ حضرت موسیٰ کے لیے نہ حضرت عیسیٰ کے لیے نہ حضرت نوح کے لیے علیہ السلام یہ کام حضور نے کیا اور ایک لائس پین میں کیا بیس بائیس برس چھے سو دس میں وحی کا آغاز ہوا چھے سو بتیس میں انتقال ہو گیا بائیس برس تھے اور عرب میں تو جو انقلاب کی تکمیل ہے وہ سن آٹھ کے اندر ہو گئی تھی جب مکہ فتح ہو گیا بات کے دور کو تو آپ کہہ سکتے ہیں موجودہ جو ملٹری ترمینالوجی ہے موپنگ اپ آپوریشن بس جہاں جہاں کوئی ریزسٹنس کے پاکٹس رہ گئے تھے ان کو صاف کرنا ورنہ انقلاب کی تکمیل تو ہو گئی تھی فتح مکہ پر سن آٹھ ہجری میں لہذا ہمیں سینت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورس ماننا چاہیے اس میتھوڈالوجی کا یہ دو غلطیاں ہوئی ہیں بالعموم ان تحریکوں سے لیکن بارحال سبق سیکھ کر آگے چلنا ہے کوئشیں کرنی ہیں مجھے فیض کی ایک نظم بہت اچھی لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے میں نے بھی اپنی زندگی کے دس سال جماعت اسلامی میں بسر کیے پھر میں وہاں سے مایوس ہو کر نکلا ہوں تو اسی زمانے میں یہ نظم اس کی آئی تھی میں حران ہوتے ہیں کہ وہ تو اس قسم کی کسی کشا کش میں کسی تحریک میں بالفید تو کبھی شریک رہا ہی نہیں وہ تو شائر تھائے لیکن نظم اس قدر عظیم ہے یہ فصل امیدوں کی ہم دم اس بار بھی غارت جائے گی سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی دھرتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی خاد بھرو پھر مٹی سیچو عشقوں سے پھر اگلی روت کی فکر کرو پھر اگلی روت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے ٹرائ ان ٹرائ اگین ٹرائ ان ٹرائ اگین ٹرائ ان ٹرائ اگین بہرحال یہ تحریکیں جو ہے ابھی تک جماعتوں کی شکل میں ہیں ان کا ایک نقشہ ہے لیکن کامیابی نہیں ہوئی ہے اور تحریکوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ تحریک پچیس تیس چالیس پچاس سال کے اندر کامیاب ہو جائے تو ہو جاتی ہے ورنہ اس پر بڑھا پاتاری ہو جاتا ہے وہ تو جیسا کہ میں سپینگلر کا بھیو آپ کو بتایا یہ فلسفہ تاریخ کا ایک نقطہ نظر ہے تحزیبیں بھی جوان ہوتی ہیں قوت پکڑتی ہیں پھر مر جاتی ہیں تو ان بھی نے بیس تحزیبیں شمار کی ہیں کہ پوری تاریخ انسانی کے دوران بیس سیولیزیشنز اُبری ہیں ان میں سے وہ کہتا ہے بارہ ختم ہو چکی ہے آٹھ ہے اس وقت اور اسی کو ہنٹنگٹن نے پھر آگے بڑھایا کلیش آف سیولیزیشن کے اندر کہ یہ جو آٹھ تحزیبیں آج دنیا میں ہیں ان میں سے ایک ہماری مغربی تحزیب ہے باقی سات میں سے بھی پانچ وہ ہیں جنہیں ہم آسانی سے ایسی بھی لیٹ کر سکتے ہیں ہمارے اندر گم ہو جائیں گی زم ہو جائیں گی they pose no threat no challenge صرف دو تحزیبیں ایسی ہیں کہ جو ذرا لوہے کے چنوں کے مانند ہیں ان کے چبانہ مشکل ہوگا ایک مسلم سیولیزیشن اور ایک کنفیوشین سیولیزیشن آف چائنہ اس پر پھر اس نے مشورے دیئے تھے اور یہ جو think tanks ہوتے ہیں جو اس طرح کے دانشور ہوتے ہیں ان کے مشوروں پر کس طرح عمل ہوتا ہے امریکہ کے اندر دو مشورے دیئے ایک تو چائنہ کو اور مسلم ورلڈ کو ایک دوسرے سے ضبور کرو چائنہ کو east ورڈ لکنگ کر دو west ورڈ لکنگ نہ رہے west میں تو عالم اسلام ہے اگر مشرق کی طرف رخ ہو جائے گا تو پیسیفک ایک روس دی پیسیفک امریکہ بیٹھا ہوا اور بیچ میں نیچے جو جزیرے ہیں اسی مشورے کے تحت ایپک خائم ہوئی ایشیا پیسیفک ایکنومک کوپریشن دوسرا مشورہ دیا مسلمانوں کے آپس کے اختلفات کو بڑکاؤں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو شیعہ سنی قتل و غارت ہوئی ہے وہ اصل میں اس پولیشی کا نتیجہ وہ انڈیجنس نہیں ہے بلکہ اس کے ڈانڈے باہر سے ملتے ہیں واللہ شیعہ سنی سائیڈ بائی سائیڈ رہتے ہیں کبھی کوئی عوامی فساد تو ہوا ہی نہیں ہوا شیعہ سنی کا کوئی عوامی فساد کبھی ہوا ہی نہیں آج تک نہیں ہوا زیادہ سے زیادہ اختلاف ہوتا ہے تو مہرم کے دنوں میں تازیہ کا جناب یہ راستہ آپ کا مقرر ہے آپ ادھر کیسے جا رہے ہیں پس اس پر ہوتا وہ بھی ان چند دنوں کے اندر باقی تو اور کئی نہیں سائیڈ بائی سائیڈ اوپر نیچے ایک ملٹی سٹوریڈ بیلڈنگ میں اوپر شیعہ ہے نیچے سنی ہے یا نیچے شیعہ ہے اوپر سنی ہے کوئی نہیں لیکن ہے یہ بہت بڑی ایک پالیسی ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے بہرحال ہمارا جو اپورڈ جو ڈیومنٹ تھی رینایسنس کی وہ تو تاہال تو ناکام ہے بالکل یہ جو کچھ ایران میں ہوا یہ ایک بڑا ہی اچانک ایک فنومنن ہے جو ابراہ ہے وہ کسی تحریک کے نتیجے میں نہیں ہے وہ تو اصل میں ایک پولیٹیکل ڈیومنٹ تھی اگیس دی شاہ اس کے لیے نہ کوئی اسلامی تحریک کے لیے کوئی جماعت بنای گئی نہ اسلامی انقلاب کے لیے کوئی فکر تیار کیا کچھ بھی نہیں ایک جوائنٹ سٹرگل اگنس شاہ جس میں لیفٹسٹ بھی تھے رائٹسٹ بھی تھے تودے بھی تھی خالص کاربنسٹ مجاہدین خلق بھی تھے جو ویسے مسلمان ذہن کے تھے لیکن کچھ لیفٹ کی طرف ان کا رجحان تھا لبرلز بھی تھے مہدی بازنگانی جیسے لوگ اور علماء بھی تھے آیت اللہ بھی تھے سب تھے این وقت پر آیت اللہ نے اس کو ہائی جیک کیا ہے اور اس کے بعد ان کی آپس میں جو ان فائٹنگ ہوئی ہے مجاہدین خلق کی اور ان علماء کی وہ آپ کو معلوم ہے کتنا خون بہا ہے یہ بالکل تحریک جو ہے پاکستان کی انٹی بھٹو تحریک کے پیرلل تھی ہمعاصر تھی ایک ہی زمانے میں نویت بھی ایک ہی تھی بھٹو کے خلاف جو دوگ تھے وہ سب جمع ہو گئے میں نے اسے اسوں نہیں کہا تھا کہ میں اسے ایک سیاسی تحریک سمجھتا ہوں نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں مانتا چاہے اس کی وجہ سے جس مسجد میں دس سال سے میں جمعہ کا خطاب کر رہا تھا مجھے وہ مسجد چھوڑنی پڑی میں نے کہا ٹھیک ہے اس لیے کہ عوامی جذبات اتنے اٹھے ہوئے تھے پی انے کی تحریک اس کا نام رکھ دیا گیا نظام مصطفیٰ تحریک حال یہ ہے کہ اثر کی نماز جا رہی ہے اور جنوس چلتا جا رہا ہے اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھ رہے ہیں پولٹیکل مومنٹ تھی انٹی بھٹو مومنٹ کسی کو کسی وجہ سے دشمری تھی بھٹو سے کسی کو کسی وجہ سے کسی کو کسی وجہ سے سب جمع ہو گئے اور سب نے جو ہے ٹانگ کھیچ لی لیکن ہائی جیک کر کے لے گئی آرمی سب دیکھتے رہے گئے وہ سارا حلوہ جو پی انے نے پکایا تھا وہ زیاہ الہم نے گیارہ سال کھایا بیٹھ کر آرام سے لیکن پرلل مومنٹ تھی اور شاہ آف ایران اور بھٹو بوت مرتے وقت یہ کہہ کر گئے کہ ہمیں امریکہ نے مروایا ہے دیموکریٹک حکومت تھی دیموکریٹس کی حکومت تھی امریکہ میں انہوں نے سپورٹ کیا ان تحریکوں جو ان کے خلاف چل رہی تھے بہرحال بھٹو کے تو ایک اور جرم بھی تھا کہ اس نے ایٹم بب بنانے کا اعلان کیا تھا چاہے ہمیں گھاس کھانا پڑے ہم ایٹم بب بنائیں گے اور کسنجر نے کہہ دیا تھا we'll make an example of you باس نہیں آوگے اگر تو تمہیں یہ نشان عبرت بنا دیں گے اور وہ نشان عبرت تھانسیے پہ جھلا دیا اس کا بہرحال اس اعتبار سے ہماری ابھی پیشرفت کچھ نہیں ہو سکی ہے meaningful پیشرفت بلکہ اس میں جو ایک نئی dimension پیدا ہوئی ہے افغانستان fenomenon کے نتیجے میں جو القائدہ اور اسامہ ابن لادن اور ان کے ہم خیال لوگوں نے جس طرح کا طریق کار اختیار کیا ہے جذبہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کا مذہبی ہے جانے دینا آسان کام تو نہیں لیکن یہ جو دہشتگردی کا طریقہ اختیار کیا ہے یہ counter productive ہے نقصان دے ہے اس کے فائدہ کچھ نہیں کچھ حاصل نہیں ہو بہرحال ہر شخص اپنی نیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جج کیا جائے گا اگر ان کی نیت نیک ہے خلوص میں اس میں انہیں عجر ملے گا لیکن یہ تو counter productive ہے اس وقت اور ان کے حوالے سے اس وقت ویسٹ نے بالکل target number one بنا دیا ہے کہ fundamentalist اسلام یہ ہمارا دشمنہ ہمیں ختم کریں گے چنانچہ جو تازہ ترین ریپورٹ آئی ہے رینڈ کارپوریشن آف امریکہ کی جو highest level کا think tank ہے اور جس کے سفارشات پر وزارت خارجہ اور باقی وزارتیں عمل کرتے ہیں ان کی ریپورٹ میں مسلمانوں کو چار حصوں میں تخصیم کیا گیا ہے نمبر ایک وہ لوگ جو اسلام کو ایک نظام زندگی سمجھتے ہیں political and social economic system بھی سمجھتے ہیں ایک مذہب کے علاوہ مذہب بھی ہے عقائد بھی ہے عبادات بھی ہے رسومات بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی political and social economic system جو سمجھتے ہیں they are our enemy number one we have to crush them crush them crush them in whatever way it is possible اس لیے کہ ہم اپنے مددے مبقابل کسی نظام کو کھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے اور آپ سوچ یہ چالیس مرس جو cold war رہی وہ نظاموں کی جنگ تھی اس میں مذہب کا تو کچھ سوال ہی نہیں تھا ویسٹ میں بھی سب کے سب کیا تھے عیسائی تھے اور رشیہ کے اندر کون تھے یو ایس ایس آر کی عظیم اقصریت کن پر مشتمل تھے یہ چند مسلمان ممالک چھوڑ دیجئے غازقستان وغیرہ تو بھاکت تو سارا وہ عیسائی تھے تھا مذہب کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا ایلیمنٹ نظام کا تھا ہمارا کیپیٹلیسٹک نظام اور یہ کومنیس نظام اس کا چیلنج بن کر آ گیا ہے ناثنگ ڈوئنگ برداشت نہیں کریں گے تو فنڈمنٹلیس کے بارے میں تو ان کی پہلی پولیسی ڈیکلیئرڈ ہے نمبر دو ہے ٹریڈیشنل لوگ روایتی علماء یہ اپنے مسجدوں میں اپنے مدرسوں کے اندر قال اللہ و قال الرسول پڑھانے پڑھنے میں ہیں تو یہ فی نفسے ہی تو خطرناک نہیں ہیں لیکن اگر یہ فنڈمنٹلیس کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے لوگوں کے ساتھ رابطے کا مستقل ذریعہ موجود ہے ہر جمعہ کو جلسہ عام ہو رہا ہے چھوٹا سا جلسہ کرنے کے لیے بھی آپ کو کتنے پاپڑ بھیلنے پڑھتے ہیں اس کا استعار شائع کیجئے اس کی ڈلوریان کیجئے اس کا اعلان کیجئے وہ کتنے آئیں گے دو سو چار سو آگئے تم بڑی وات یہاں وہ کچھے دھاگے سے بدے آ رہے ہیں نہا دھو کر کپڑے بدل کر اتر لگا کر چلے آ رہے ہیں تو یہ ہے کہ بہت خطرناک ہیں یہ اگر مل جائے فنڈمنٹلیس تو انہیں دور رکھنا ایک دوسرے سے اور ان کے آپس کے اختلافات کو بھڑکانا ہے تاکہ یہ کبھی متحدہ قوت نہ بن سکے تو یہ ہے کہ بہت خطرناک ہیں یہ اگر مل جائے فنڈمنٹلیس تو انہیں دور رکھنا ایک دوسرے سے اور ان کے آپس کے اختلافات کو بھڑکانا ہے تاکہ یہ کبھی متحدہ قوت نہ بن سکے تیسرے انہوں نے کہا ہے کہ موڈرنسٹ ہیں جو اسلام کی ایسی تعبیر اب کر رہے ہیں جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے یہ جو ری انٹرپیٹیشن آف اسلام ہو رہی ہے تو مییک اٹ کمپیٹیبل ویڈی ویسٹرن سیویلیزیشن وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں اصل آدمی اور ان کی مدد کرنی چاہیے انہیں سپورٹ کرنا چاہیے ان کو امداد دینی چاہیے اور ان کو میڈیا پر ان کی اپیرنس کا احتمام کرنا چاہیے اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں مسجد میں کون گھسنے دے گا ہی نہیں وہاں کون ان کے پیچھے نماز پڑھے گا اور کون ان کا خدمہ سنے گا جوتے لگ جائیں گے لہٰذا ان کو جو ہے میڈیا پر لاؤ اور یہ اس پر عمل ہو رہا ہے اور آخری اس نے کہا جو خالص سکرلر مسلمان ہیں وہ تو ہمارے ہی ہیں اس میں تو کوئی اشکالی نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام نماز روزہ حجزکات کا عقائد کا کچھ رسومات کا عقیقہ ہے شادی میں اجاب و قبول ہے مردہ کو دفنانا ہے کفنانا ہے بس کوئی کرتے رہے ہیں یہ ہمارا تو کوئی ان سے جگڑا نہیں ہے باقی وہ اس کو کوئی سیاسی نظام اس کو کوئی معاشی نظام کوئی معاشر کی نظام سمجھتے ہیں نہیں سیکلر ہے لہذا ان دولوں طبقات کو سپورٹ کرو اور یہ جو دو طبقات پہلے ہیں ان کے خلاف جد و جہود کرو یہ ہے موسٹ ریسنٹ پالیسی ایڈوائز جو دی گئی ہے امریکہ کی حکومت بارال میں نے وہ جو میں نے کہا تھا کہ ایک طرف تو رینائسنس کی تحریک چل رہی ہے اس کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کر دیا دوسری طرف ہمارے زوال کا عمل اور گہرہ اور گہرہ اور گہرہ ہوتا چلا گیا اس زوال کے بڑے بڑے لینڈ مارٹ کیا ہیں نائنٹین سکسٹی سیون وار میں عربوں کو ایسی حضیمت ناک شکست ملی ہے ایسی حضیمت ناک شکست کہ شرم سے سر جھکائیں قیامت تک تب بھی وہ داغ نہیں دھویا جا سکتا ہاں مصریوں نے دھو دیا تھا انیس سو تہتر کی جنگ میں لیکن اردن شام اور اسرائیل نے جھپٹا مارا ادھر سے لیا سنائی پیلنسلہ ادھر سے لے لیے گولان ہائٹس ادھر سے پورا ویس بینک جو اب تک جارڈن کے پاس تھا اور ایس جیروشنم بھی گیا اب ان کے قبضے میں نائنٹین سکسٹی سیون یہ عالم عرب کے اعتبار سے یہ ہمارے زوال کا ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے اسلام کے نام پر بننے والے ملک کا جو ہر شر ہوا انیس سو اکتر میں دو لخت ہو گیا دو ٹکڑے ہو گیا اور سخت حضیمتناک عبرتناک حضیمت جو ہے مسلمانوں کو پاکستان کو اٹھانی پڑی یہ ایک اور دوسرے لینڈ مارک ہے پھر جو قتل عام ہو رہے ہیں بوسنیا میں چچنیا میں پیلسٹائن میں یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی کی شکلیں ہیں تو ڈاؤن فال is also increasing going deeper and deeper and deeper لیکن دوسرے طرف نائسنس کی تحریکیں بھی ہیں اگرچہ مسلیڈ ہیں میں ان صدرات کو جو میں نے کہا کہ ان کی نیت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں ان کے ساتھ معاملہ ہوگا لیکن میں ان کا جو بھی طریقہ کار ہے اس سے سمجھتا ہوں کہ وہ مفید سے زیادہ مزل ہے counter productive ہے اسلام کا نقصان پہنچ رہا ہے اور میں انہیں کہتا ہوں misguided missiles ایک missiles ہوتے ہیں guided missiles یہ misguided missiles ہیں یہ ہے آج کی داستان جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس آج میں یہ آپ مزید شامل کر لیجئے کیونکہ آج میں نے شروع کیا تھا جنگ عظیم اول کے کچھ دس سال بعد سے انیس سے چوبیس میں خلافت جو ایک nominal ادارہ تھا برائے نام ایک کہیے کہ token ایک مسلمانوں کی اجتماعیت کا ختم ہوئی اس کے بعد سے پھر ایک رینایسنس کا پروسس شروع ہوا آزادی کی تحریکیں نظام اسلام کی قیام کی تحریکیں آزادی کی تحریکیں کامیاب ہوئی وہ زمانے کی جو روح اثر تھی spirit of the time کے مطابق تھی کامیاب ہو گئی لیکن یہ کہ یہ تحریکیں دوسری جو ہے ناکام ہو گئی اور اب جو element آ گیا ہے وہ counter productive ہے لیکن ہمارے خلاف جو اب طاقتیں کو بر کر آئی ہے وہ جو اسلام کی بدترین دشمن ہے یہودی اب انہیں تبکن حاصل ہو گیا ہے ان کے شکنجے میں ہے اس وقت عالم عیسائیت ان کے شکنجے میں ہے اگرچہ اس میں مختلف شیڈز ہیں کیتھولکس اتنے زیادہ آلہ کار نہیں ہیں ان کے اگرچہ ویسے شکست مان چکے ہیں پوپ نے یہ فتوہ ایشو کر دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے سریب دیئے جانے کی ذمہ داری یہودیوں پر نہیں ہے جس کے جواب میں پھر ابھی ایک پکچر بنی ہے دی پیشن جس میں کہ صحیح حقائق کو دوبارہ پیش کیا گیا سنباسٹ میں میں نے ایک پکچر دیکھی تھی کنگ آف کنگز اس میں صحیح تاریخ تھی حضرت عیسیٰ کو کنوں نے مروایا تھا ان کے قول کے مطابق ہمارے نزدیک تو اللہ نے اٹھا لیا تھا اور دوسری طرف جو پروٹیسٹنٹ عیسائی ہیں جو زیادہ فنڈمنٹلیسٹ ہے ویسپ ان میں سے خاص طور پر ویسپ یہ اسطلاح پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنی ہے کی نہیں سنی ہے ویسپ یا تو اس بھڑکوں کہتے ہیں جو کٹ جاتی ہے کہیں اور سوجن ہو جاتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے اور ویسپ اصل میں مخفف ہے وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس ان کے دو گھڑ ہیں بڑے بڑے ایک برطانیہ اور ایک امریکہ یو ایس اے ویسپ یہ پوری طرح یہودیوں کے شکنجے میں یہ بات پچھلی صدی میں آج سے تقریباً سو برس قبل اللہ با اقبال جب یورپ گئے تھے انیس سو پانچ میں اور انیس سو آٹھ تک رہے تھے وہاں تو ہی کٹ سی تھرو دی سوسائٹی یورپین سوسائٹی وہ خود جو کہتے ہیں کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ انیس کے رہ گئی میرے توہمات میں دولوں نے دلے وجود کہ وہ اس کی دگاہ نے چیر کر دیکھ لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود اس وقت کا فرنگ اس کا امام برطانیہ تھا آج اسی فرنگ کا امام امریکہ ہے یوریٹی سٹیٹس اف امریکا فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود بہرحال اب میں مستقبل کی طرف آتا ہوں اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا ایک مستقبل بعید ایک مستقبل قریب مستقبل بعید جو زیادہ بعید نہیں ہے میرے نزدیک وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے وہ کیا ہے قرآن مجید کے سغرہ کمرہ سے بھی ثابت ہوتا ہے پوری وضاحت کے ساتھ قرآن میں یہ نہیں ہے لیکن سغرہ کمرہ قرآن میں موجود ہے جس کا لازمی نتیجہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور حدیث نویہ سے وڑی وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں پورے گروپ پر دین حق اسی طرح غالب آئے گا جیسے کہ حضور کی جد و جہد کے نتیجے میں جدیرہ نمائی عرب میں غالب آیا تھا قرآن میں سغرہ کمرہ کیا ہے تین دفعہ کہا کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو دین کو غالب کرنے کے وہ آیت میں بار بار کوٹ کی پانچ دفعہ کہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو پورے عالم انسانیت کے لئے سب سے اہم آیت ہے سورہ سبا کی نمبر اٹھائیس آیت اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا بگر پوری نوع انسانی کے لئے بشیر و نظیر بنا کر اب اس سورہ کمرہ کو جوڑیے جب تک پوری دنیا پر دین حق اسی طرح غالب نہ ہو جیسے کہ حضور نے عرب میں کر دیا تھا حضور کا مقصد بیست حنوز شرمندہ تکمیل ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کا مقصد بیست جو ہے پورا نہ ہو احادیث کے اندر وہ حدیث جو میں دو دفعہ آپ کے سامنے لات چکا ہوں پہلا دور نبوت دوسرا خلافت من حاج النبوہ تیسرا ملک عاظ چوتھا سمت ملک جبری پھر ملوکیت ہوگی مجبوری والی غلامی والی اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہوگا یہ دو ملوکیت علیدہ علیدہ حضور نے گنوا دی آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی ملوکیت وہ تھی جس میں سلاتین اور ملوک مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے پھر ہم ملکہ وکٹوریا کے غلام ہوگئے یہ ملک جبریجن یہ پورے عالم اسلام کو جو جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا اور یہ ہے سم تقول خلافت علا من حاج النبوہ پھر دوبارہ دنیا میں خلافت علا من حاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا یہ ہے وہ دور جو آنے والا ہے مستقبل میں آئے گا لازم آئے گا دو پتنگیں ہیں ہلا ہے مہت زبردست ایک ہے نیو ورلڈ آرڈر جو اخیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے ایک ہے جسٹ ورلڈ آرڈر آرڈر آف اسلام نقابلہ انہی میں ہونا ہے اور نتیجے میں بالآخر اسلامی خلافت گلوبل سطح گلوبل طرف دنیا جائی نہیں ہے گلوبل آئیزیشن گلوبل آئیزیشن یہ ملکوں کے درمیان لکی رہے تو تقریباً بے ایمانی ہو جائے گی ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی اصل میں تو باقی حکومتیں جو ہے تو انتظامی قسم کے وہ ایک ریجنز ہوں گے جیسے کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے پوری امت مسلمہ ایک وحدت تھی ہاں حکومت یہاں مغلوں کی ہے وہاں صفویوں کی ہے لیکن کہیں کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں کسی ویزا کی ضرورت نہیں کوئی مغرب سے چل کر آتا ہے ابن بطوتہ اور پہن جاتا ہے ہندوستان تک اور یہاں آ کر وزیر بن جاتا ہے امت کی وحدت برقرار تھی یہ امت کی وحدت ختم ہوئی ہے فرس ورلڈ وار کے بعد یہ نعرے لگے ہیں امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے مغرب کے زیر اثر یہ سب سے بڑی سادش تھی امت کی وحدت کو ختم کرنے کے لیے بہرحال ایک تو یہ جس کی کے بارے میں حضور نے خبر دی کہ دوبارہ آئے گا خلافت اللہ من حاج النبوہ کا نظام اور دو حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ اب جب یہ آئے گا تو گروبل ہوں ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا حضرت صوبان رضی اللہ تعالی ان کی روایت ہے عن صوبان رضی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض اللہ نے میرے لئے پوری زمین کو لپیٹ لیا یا سکیر دیا پوری زمین فرائت و مشارقہ و مغاربہ اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیئے گا اور یہ روایت کسی دوسرے تیسرے درجے کی حدیث کے ذخیروں میں سے نہیں ہے مسلم شریف کی روایت درجہ اول کی کتب اور دوسری حدیث وہ مسلم احمد ابن حمل کی ہے مقداد الاسود عن المقداد الاسود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقا على ظہر الارض بیت وبر ولا مذر الا ادخلہ اللہ قلمة الاسلام اس روح زمین پر نہ کوئی گھر رہے گا ایٹ گارے کا بنا ہوا نہ کوئی خیمہ ہوگا جو کھانوں کا بنا ہوا جس میں اللہ اسلام کے قلمے کو داخل نہ کر بِعِزِ عزیزِ اَوْ ذُلِ زَلِيلِ یہ داخلہ دو میں سے ایک طریقے پر ہوگا یا عزت والے کے عزاز کے ساتھ یعنی وہ خود اسلام قبول کر لے گا تو اس کے گھر میں یا اس کے خیمے میں اسلام داخل ہوگا اس کی بھی عزت ہوگی وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ عزت کا اخدار تو اللہ ہے اس کے رسول اور اہلِ ایمان ہیں اور ذُلِ زَلِيل یا کسی کمزور کی پسٹی کی وجہ سے اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو یوتُ الْجِزِیَةَ تَعَيَدِمْ وَهُمْ سَاغِرُونَ چھوٹے ہو کر لینا پڑے گا جزیہ دینا ہوگا گویا کہ اسلام تو اس کے خیمے اور گھر میں بھی داخل ہوگیا وہ خود محروم رہا جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرتِ مقداد پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا وَيَكُونَ الدِّينُ قُلَّهُ لِلَّهُ تب ہوگی وہ بات جو سورہ الفال میں آئی ہے کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا تو یہ تو ہے مستقبلِ بعید جس کا سارا دار و مدار میرے بیان میں حالات کے حوالے سے نہیں ہے حالات میں ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے حالات بہت مایس کن ہیں لیکن حضور کے لیے ہوئی خبریں ہیں وہاں ہوا صادق المستوق منطقی طور پر بھی میں ان کا قائل ہوں اور حضور کی انہار اس کی روح سے بھی قائل ہوں اس سے پہلے جو مشتقبلِ قریب ہیں اس میں ابھی مسلمانوں پر بہت سخت دن آئے گئے عذاب کا قرآن اور شدید سے شدید تر ہوں اس کو یوں سمجھئے کہ وہ جو حدیث جسے میں نے باشرو کی تھی حضور نال بن نال تو باقی سارے عذاب تو قومن کاپی صحبت ہو گئے ادھر ایشورینز ادھر کروسیڈرز ادھر نیبوکٹ نظر ادھر تاتاریز ادھر گریکس اور رومنز ادھر بقیہ ویسٹرن اور سنٹرل یورپ یہ تو ساتھ سواب نظر آ گیا جو پچھلی صدی میں ہوا یہودیوں کے ساتھ سکس ملینز آف دیم ڈیسی میٹڈ ختم کیے گئے ہٹلر کے ہاتھوں اس کی کاربن کھوپی بھی تو آنے والی ہے اور یہ آئے گی عربوں پر آج اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجرم عرب کیوں عام قائدہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے حضور کی ازواج سے کہا گیا کہ نہیں اگر تم کوئی غلط حرکت کروں گی دو ہی صدا بھی لے گی تمہارا رتبہ بہت منچا ہے تم نبی کے گھر میں آباد ہوئے عربوں کو اللہ نے فضیلت دی کہ محمد علمے سے تھے رسول عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا حد مدعی کے واسطے دار و رسن کا ہاں پھر سب سے بڑی فضیلت کیا ہے ان کی اپنی مادری زبان میں قرآن موجود ہے اللہ کا کلام ان کو قرآن کے سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے یہاں میں تو آپ سے کہتا ہوں عربی سیکھیں عربی سیکھیں عربی سیکھیں تاکہ قرآن کو اس کے اپنی اصل زبان میں اپنی آنکھوں سے پڑھ سکے وہاں تو ان کو تو ضرورت نہیں پھر بھی ان کا اگر یہ حال رہا کہ جو ملک بھی کولونیل رول سے ازاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ کر لیا ماسکوں کی طرف اور یا واشنگٹن کی طرف تو ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں ایک حدیث میں آیا ہے ویلل العرب من شر الاقترب بہت ہلاکت اور بربادی ہوگی ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین پوچھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آئے گی اتنے بڑے مسلمانوں کے اوپر برے حالات آئیں گے تو عرب کچھ روز کہاں ہوں گے فرآن آیا بہت کم رہ جائے گے بہت بڑی تباہی آنے والی اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہوگا بیسے تو ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں اسے تیس کروڑ عرب بھی دیکھ رہے ہیں اور باقی سو کروڑ مسلمان باقی بھی دیکھ رہے ہیں ٹک ٹک دیدم دمنا کشیدم وہ آئی سی جو ہے وہ بھی زیادہ آئی سی بن کر رہے گئی اور کچھ نہیں کوئی کسی طرف سے احتجاج تک نہیں ہے امریکہ شہران کو مین آف دی پیس کا خطاب دے رہا ہے سابرہ اور شتیلہ کا قاتل درندہ اور جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں پر وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ٹیلیویزن کے اوپر کس طرح بلڈوزرز آتے ہیں ان کے گھروں پر گھر 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 گراتے چلے جاتے ہیں کس طریقے سے ایف سکسٹین اوپر دندن آ رہے ہیں ہیلیکاپٹرز دندن آ رہے ہیں ان کے پاس کیا ہے سوائے اپنی جان پیش کرنے کے سوسائیڈ جو ہے اٹیک اس کے سوائے کیا ہے یا پہلے وہ صرف پتھر مارتے تھے ہیٹے روڑے اللہ اللہ خیصل تو یہ ذرمت تو پہلے ہی ہو چکا ہے لیکن جن دو چیزوں پر یہودیوں کا اور ویسپ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا اتفاق ہے وہ ایجنڈا چار نکاتی ایجنڈے پر یہ متفق ہیں نمبر ایک جلد از جلد وہ جنگ ہونی چاہیے جس کی خبر بائبل میں دی گئی ہے ارمگیڈان بائبل کی آخری کتاب ہے ریولیشنز مکاشفات یوہنہ یہ یوہنہ جان جو ہے یہ حضرت یحییٰ نہیں حضرت مسیح کے ہواریوں میں سے ایک جان ہے ان کے مکاشفات ہیں اور اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی تاریخ انسانی کی آرمگیڈان اور اگر آپ دیکھیں کہ دشنری میں تو لکھا ملے گا ہے ویری بگ وار ویٹ ویڈ بی فورٹ بیٹوین دی فورسید اف گوڈ ایویل بیفور دی اینڈ اف دس ورلڈ آرمگیڈان جلد از جلد ہونی چاہیے نمبر ایک عراق پر حملہ اس کا نقطہ آغاز ہے آگے یہ سلسلہ کدھر بڑھتا ہے یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے نمبر دو گریٹر اسرائیل قائم ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کی یہودی آ کر سما جائے ابھی تو چھوٹے سے اسرائیل میں تو ساری دنیا کی یہودی تو نہیں آ سکتی اور یہ کہ فلسطینیوں سے اس عرض فلسطین کو پاک کیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری یہ خود کچھ حملے بھی ختم ہو جائے یا انہیں سمندر میں پہکو یا انہیں جارڈن کی طرف دکیل دو چلے جاؤ در نمبر تین نسٹی دے اقصا اور ڈوم آف دی راک قبط اس سخرا کو گرایا جائے نمبر چار ٹیمپل تعبیر کیا جائے تھرڈ ٹیمپل جس کی پوری تیاری کر چکے ہیں جس کے پورے نقشے بن چکے ہیں جس کے لیے اس کی جو بھی انٹرنل ڈیکوریشن ہوگی اس کے لیے سب کچھ تیار ہو چکا ہے اور یہ انتفادہ جو ریسن شروع ہوا ہے یہ شہرون کے دورے کی وجہ سے کہ وہ مسجد اقصا میں داخل ہوا اور وہ دیکھ رہا تھا جگہیں کہاں سے ہمیں فاؤنڈیشن بنانی ہے اور کیا کرنا ہے چار باتیں گنوائی میں نے پانچویں بات ایک اور بھی ہے کہ جب تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہو جائے تو تھرون آف ڈیویڈ لاکر وہاں پر رکھ دیا جائے یہ مجھے پتا نہیں تھا یہ تھرون آف ڈیویڈ ابھی حضرت داود کا تخت جو ہے کہیں محفوظ ہے یہ پروٹیسٹنٹس کا ایک رسالہ نکلتا ہے دی ٹرمپٹ فلیٹلفیا سے امریکہ کے شہر فلیٹلفیا سے دی فلیٹلفیا ٹرمپٹ اس میں پتا چلا کہ یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داود کی تاج پوشی کی گئی تھی اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی اسی پر بعد میں ان کے اور جو بھی تھے حکمران ان کی تاج پوشی ہوتی رہی وہ پتھر ٹائٹس نے جب گرایا ہے یروشلم کے اس سیکنڈ ٹیمپل کو تو وہ اپنے ساتھ لے گیا وہ روم پہنچ گیا روم سے آرگ لینڈ پہنچ گیا کیتھولک ملک ہے بہت بڑا وہاں سے سکوٹلینڈ آیا وہاں سے انگلینڈ میں آ گیا اور اسے رکھ دیا گیا جو ان کی پارگلیمنٹ کے ساتھ جو گر جا ہے اور چودمی صدی حصوی میں اس کو ایک کرسی میں بیلڈ کر دیا گیا سیٹ کی حیثیت سے اب وہ تھرون ہے اسی کرسی پر بٹھا کر انگریز جو بھی بادشاہ ہوئے اور جو بلکائیں ہوئے ان کی کورونیشن ہوئی ہے وہ وہاں سے لاکر اب یہاں رکھا جائے گا البتہ اس کے بعد ان کے ایجنڈے مختلف ہو جاتے ہیں یہودی سمجھتے ہیں ہمارا مسائح آئے گا وہ اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا اس کے لیے بھی سمجھ لیجئے ان کے مسیحہ سے مراد کیا ہے ان کے ہاں چلی آ رہی تھی پیشنگوئیاں کہ مسیحہ آئے گا جو تمہارے دلدر دور کرے گا تمہیں عظمت تک پہنچائے گا وہ حضرت مسیحہ آگئے انہوں نے مانا ہی نہیں تو وہ پیشنگوئی جو ہے ابھی موجود ہے ابھی تک وہ مسیحہ نہیں آیا اس لیے کہ مسیحہ کو تو میند نہیں اور عیسائیوں کا خیال ہے حضرت مسیح کا جو سیکنڈ نزول ہوگا سیکنڈ کمینگ تو وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کریں گے پوری دنیا پر یہ ایجنڈا ہے کوئی سبب معلوم ہو سکا ہے آج تک کہ عراق پر کیوں حملہ کیا گیا اور کمال ہے کہ اس قوم نے پھر اسی شخص کو منتقب کر لی نائن الیون کس نے کیا اس کی کوئی کبھی تحقیق ہوئی ہی نہیں روک دیا گیا جب شروع میں تحقیق شروع ہوئی تھی تو پہلے تو بیان آیا تھا مجھ کا کہ یہ لیگ کیوں ہو رہی ہیں چیزیں اس سے اور پھر سسٹم روک دیا گیا یہ سارا جو معاملہ ہے history is going towards that direction لیکن بہرحال اس میں جو مسجد اقصہ کی شہادت کے بعد اور قبط السخرہ کے گرانے کے بعد جو خون کھولے گا عرب نوجوانوں کا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے عرب کے اندر جوش تو اب بھی ہے نوجوانوں میں بہت ہے وہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جس پر خون جوش کھائے گا اور اسے پہلے تو یہ حکمران کہ جو ویس کے گماشتے ہیں یہ انہیں قتل کریں گے بھونیں گے اور پھر یہ کہ کرسچینز اور جیوز اور انہیں جیوز میں سے انٹی کرائسٹ بھی کھڑا ہو جائے گا دجال یہ مقابلے ہونے ہیں لیکن میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن ان کے ذریعے سے عالم عرب پر تو بہت بڑا بہت سخت عذاب آئے گا باقی عالم اسلام دوسرے درجے میں ہے بجرم ہم سمجھتے ہیں کہ نمبر دو پر ہم مسلمانہ نے پاکستان ہیں جنہوں نے اس ہندوستان کی تقسیم اسلام کے نام پر کروائی اور ستاون برس گزر گئے ہیں کہ اس اسلام کا کوئی نام و نشان وہاں نہیں ہے وہی اسلام ہے جو ہر جگہ ہے یہاں بھی ہے مسجدوں میں آپ بھی جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں لیکن وہ اسلامی نظام جو کہا گیا تھا کہ اسلام کے حصول حریت و اقویت و نصابات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں وہ کہاں ہے لیکن یہ کہ جہاں تک عرب پر اس عذاب خداوندی کا تعلق ہے اس کا تو مجھے یقین ہوگا اور ہولو کاؤس سے کم سے کم دس گناہ ہوگا خاکم بدہن جیسے نیبوکر نظر کے ہاتھوں جتنے مرے تھے اس سے سو گناہ جو ہیں وہ تاتاریوں کے ہاتھوں مرے لیکن یہ کہ باقی امت جو ہے شاید اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے شاید اللہ تعالی قوم یونس کی طرح ہمیں توبہ اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے اللہ کی رحمت سے ہم اس اعتبار سے مایوس نہیں ہیں اپنی جو بھی ہماری بساتھ ہے کوشش کر رہے کہ وہاں پر اسلامی نظام آ سکے جس کے لیے وہ ملک بنایا جا تھا بارال یہ ہے میرا تجزیہ مستقبل کے بارے میں میں اب اسی پر اقتفاق کر رہا ہوں معمول سے بھی زیادہ ٹائم آج ہو گیا ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم کمرِ حمد قسیں اور اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیاں وقف کریں اس کام کے لیے کہ جیسے کل میں نے کہا تھا جاگو اور جگاؤ ہوش میں آؤ دوسروں کو ہوش میں لاؤ پھر ملجل کر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ اللہ تعالی توفیق دے وَوَا تَوْفِيقِ اللَّهِ بِاللَّهِ الْعَلِيْ عَلَى الْعَصِي الحمدللللللہ داکٹر صاحب اس عزیم الشانج جلسے کی کثیر تعداد نے آپ کے ساتھ علمی اور ذہنی افق پر مستقبل اور حال اور جو ماضی گزرا اس کا یادگار سفر تیع کیا الحمدللہ اب ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کر رہے ہیں سب سے پہلے سوال ہے ایک مصطفیٰ انساری صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ there is no religious tolerance in Islam for other faiths how can we refute this allegation in the light of the teachings of Holy Quran tolerance اگر نہ ہوتی اسلام میں دوسرے faiths کے لیے تو ہندوستان میں کوئی غیر مسلم بچ جاتا کس قدر لمبے عرصے تک یہاں حکومت کی ہے tolerance کا سب سے بڑا ثبوت تو ہندوستان ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ کبھی بھی پوری تاریخ میں کسی شخص کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا ہے پوری اسلامی تاریخ ہے دوسرا سوال what is the difference between دعوت اسلام and missionary church please mention دعوت اسلام and missionary church ایک یہ دو قسم کی دعوتیں دنیا میں ہوتی ہیں ایک missionary ہے ایک عقیدے کو پھیلانا ہے صرف ان کے پاس کوئی نظام کا کیا قانون ہی کوئی نہیں تو سینٹ پال نے قانون ہی ختم کر دیا تھا لہذا Christianity is the religion which has no law کوئی شہہ حرام نہیں کوئی شہہ فرض نہیں بس ایک اخلاقی تعلیم ہے اور کچھ بھی نہیں تو missionary جو ہوتی ہیں وہ صرف عقیدہ پھیلاتے ہیں یا عقیدے کے ساتھ عبادات اس کو پھیلاتے ہیں اور revolutionری دعوت ہوتی ہے کہ جو ایک revolution لانا چاہتی ہے نظام بدلنا چاہتی ہے اسلامی دعوت revolutionری ہے جیسے communist صاحبات دعوت تو وہ بھی دیتے تھے مارکسزم کو پھیلاتے تھے میں بیان کر چکا ہوں جہات کے مختلف برہائی میں اگر لوگ مارکسزم کے قائل نہ ہوتے پھر وہ مل جل کر ایک کومنس پارٹی نہ بنتے تو revolution کیسے آتا تو ایک ہے missionary style of دعوت اور ایک ہے revolutionary type of دعوت تو اسلام کی دعوت جو ہے وہ حقیقت میں revolutionary orientation والی ہے سید عصد صاحب وہ کہتے ہیں according to you what are the major steps to be taken for the better future of امت مسلمہ do we need any leader for that میں شاید اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ حالات نہیں بدلیں گے بلکہ شاید شدید سے شدید تر ہوتے جائیں گے جب تک کہ ہم عالم اسلام میں کسی سائزبل ملک میں پورا اسلامی نظام قائم کر کے دنیا کو دعوت نہ دے سکیں کہ come and see with your own eyes this is اسلام دیکھ لو اس میں کوئی repression نہیں دیکھ لو یہاں equality ہے مساوات ہے دیکھ لو یہاں پر social security ہے کسی شخص کی بنیادی ضروریات ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی کفالت state کے ذمہ ہے یہ security جو آج ہمیں کہا جاتا ہے social security سکیندینیوین countries کی بہت بڑی ہے یہ سب سے پہلے مکمل ترین social security تو خلافت راشتہ میں قائم کی گئی بچے کے پیدا ہوتے ہی وظیفہ تیہ ہو گئے اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا حضرت عمر ایک دفعہ دورہ کر رہے تھے کسی پروینشل صدر مقام کا وہاں دیکھا ایک بڑا یہودی بازار میں بھیک مانگ رہا ہے اپنے کہا ہوتا تو تم اسے جزیہ لیتے اور یہ بورا ہے تو تم نے چھوڑ دیا بازار میں اس کو کہ بھیک مانگ اس کا وظیفہ مقرر کرو یہ نظام تھا جو دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نظام جب تک ہم قائم نہیں کریں گے تاکہ اللہ کو صحیح ریپریزنٹ کرسکے اللہ کے دین کی صحیح نمائند کی کرسکے نو انسانی کے سامنے اس وقت تک یہ سزا جو ہم پر مسلط ہے یہ ختم ہونا تو دور راہ کمی بھی نہیں آئے گی اس وقت فضل محمود سرکاری ملازم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہٹلر کل جیوز انڈسکرمنٹلی جو انڈسکرمنٹلی 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 اور سپرمسی آلمائیٹی گوڈ اسلام جسٹیفائی اسیم اثر میں ہٹلر نے محسوس کیا تھا کہ انہوں نے ہمیں شکنجے میں لے لیا ہے ان کے جو فینینشل جو ٹینٹیکلز ہیں بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے دی آر کنٹرول اس لیے اس نے ان کو اردیکیٹ کیا ہے اسلام میں ایسی کوئی بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کمیونٹی کو اس طرح ختم کر دیا جائے بلکہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم جو ہیں ان کی پروٹیکشن کی ذمہ دار ہوتی ہے اسلامی ریاست خلافت کی اس لیے انہیں ذمہی کہتے ہیں ذمہی کا مطلب کیا ذمہ دار ہے حکومت ان کی حفاظت کی ان کے عبادت گاؤں کی حفاظت کی ان کے پرسنل لوگ کی آزادی کی ان کی مذہب آزادی کی پوری پوری ذمہ دار ہی لیتی ہے ریاست زبیر حسن صاحب سرویس کرتے ہیں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسی کو یہودیوں نے سولی پر چڑھایا تھا مگر عیسائی دشمن مسلمانوں کے بنے کیا مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے یہ بات عیسائیوں کو یاد نہیں دلانی چاہیے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو دشمن تو تمہارے یہودی ہیں ہم نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ کہ جب یہودیوں نے اس طور سے ان کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے اب آپ کا کہنا ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا میں نے ایک تقریر کی تھی اور کتاب چاہ میں لکھا تھا کہ حضرت مسیح کے بارے میں تم جو کچھ مانتے ہو تقریبا وہ سب کچھ ہم بھی مانتے ہیں ان کی ورجن برت کواری مریم سے پیدا ہوئے ان کا کوئی باپ نہیں ہم بھی مانتے تم بھی مانتے ان کے مرکلز قرآن نے جس قضا تفصیل سے دیئے ہم مانتے ان کی ascension to heaven وہ چلے گئے آسمان کے اوپر ہم بھی مانتے تم بھی مانتے بس سرک کیا تم سمجھتے سولی چڑھے اس پر مر گئے اور پھر بعد ریزارکشن ہو گئی اور پھر چلے گئے ہم کہتے کہ اسولی چڑھے نہیں لیکن یہ کہ ascension to heaven is common his second coming is common عیسائی بھی مانتے ہم بھی مانتے لیکن یہ کہ جادو ایسا چل چکا ہے اس وقت عیسائیوں خصوصا پروٹیسٹنٹ عیسائیوں پر یہودیوں کا وہ اس درجے کامیاب ہو چکے انہوں نے فتح کر لیا آج سے کوئی چھ سات سال پہلے میں ہوسٹن میں تھا امریکہ میں اور ہمارا وہاں انوال کنونشن ہو رہا تھا تنظیم اسلامی نورٹ امریکہ کا تو وہاں ہم نے ایک سیشن رکھا تھا اس میں ایک یہودی پروفیسر کو بنایا تھا ایک عیسائی کو اور ایک ہماری طرف سے نوجوان مسلمان مقرر تھے وہاں جو آیا تھا مستر ویش گراد پروفیسر امریٹس یہودی انہیں کہا اسرائیل کی سپورٹ تو ہم سے بڑھ کر یہاں کے عیسائی کر رہے ہم تو نہیں کر رہے پریکٹسنگ یہودی اسرائیل کے حق میں آج تک بھی نہیں پہلے تو بلکل ہی نہیں تھے سکسٹی سیون کے بعد بہت سے پریکٹسنگ جو یہودی ہیں انہوں نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو جب انہوں نے بہت المقدس پورا فتح کر لیا اور وہ ٹیمپل ماؤنٹ ان کے قبضے میں ہے ورنہ لیکن اب بہت بہت یہودی وہ ہیں جو کہتے کہ نہیں یہ غلط کہا میں جب تک ہمارا مسائل نہیں آئے گا اس وقت کوئی موہ نہیں بہرحال یہ میں نے کہا تھا انہوں نے فتح کیا give the devil is due انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں بڑی مشقتیں کی ہیں بڑی تکریفیں اٹھائی ہیں یورپ میں جو عیسائیوں کے ہاتھوں پرسیکیوشن سوئی ہے ناستانے سنیے تو لرزہ تاری ہوتا انہیں گھٹوز میں رکھا جاتا تھا شہروں میں بستیوں میں آبادی کی اجازت نہیں تھی باہر رہو دفع ہو جاؤ صرف دو گھنٹے تمہارے لئے آزادی ہے کچھ خرید و فروت کرنی ہو یہ تو حال تھا یہودیوں یہودی شرید ترین پرسیکیوشن کے اندر تھے سپین میں تبیہ تو یہودیوں نے مدد کی تھی مسلمانوں کی جبکہ انہوں نے فتح کیا سپین راستے بتائی تھی اسی لئے سپین کے اندر پھر مسلمانوں نے تاریخ ابن سیاد سے باد حکومت قائم ہوئی یہودیوں کو بہت پوچھا مقام دیا بالکل وہ حال ہو گیا تھا جیسے بنی اسرائیل کا حال ہو گیا تھا مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو زمانہ تھا چہیتے اور لادلے بہترین سرزمین جو ہے جورسن کی سب سے زیادہ ذرخیز وہ ان کو دی گئی تھی اسی طرح یہ لکھا ہے بنگوریون نے اپنی کتاب میں مسلم سپین یہ جو ہم دنیا میں منتشر رہے ہیں سن ستر سے لے انیس ستر تک اس میں ہمارا عہد ذرعی جو ہے وہ مسلم سپین ہے فاروق صاحب ہے تو پوچھتے ہیں can you put some light on rising of اسلام religion in future میں نے تو بیان کر دیا ہے کہ اسلام as a religion تو اب بھی بڑھ رہا ہے یورپ اور امریکہ ہمیں بھی مانا جاتا ہے the fastest growing religion is اسلام جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہاں لیکن مذہب کی حیثیت سے دین کی حیثیت سے نہیں اور بوش بھی جب یہ کہتا ہے کہ we are not against اسلام تو سچ کہتا ہے اسلام as a مذہب we are ready to welcome you have come churches synagogues turn them into mosques did we object ہم نے کوئی اتراز کیا آپ پر آپ نے یہاں کتنے ہی عیسائیوں کو مسلمان بنا دیا خاص طور ایفرو امریکنز کو اور پھر کچھ بورے بھی ہوئے ہیں خاص طور پر عورتیں تو ہم نے اتراز کیا آپ کو نماز پڑھنے سے روکا آپ کو روضہ رکھنے سے روکا دیتے تو مذہب کے اتراز سے ہماری کوئی لڑائی نہیں لیکن اجتماعی نظام the political social economic system nothing doing وہ ہم نے عیسائیوں کا نہیں قمول کیا تھا اس کے خلاف چالیس برس ہم نے جنگ کی ہے cold war یہ سنٹو بنا اور سیٹو بنا اور نیٹو بنا کائے کے لیے تھا عیسائی cold war وہ تو ہوت ہو جاتی اگر دونوں طرف ایٹم بم نہ ہوتا تو ہوت کبھی کی ہو گئی ہوتی ہو لیکن معلوم تھا کہ ادھر بھی ایٹم بم ہے ادھر بھی ایٹم بم ہے تو تباہی آئے گی تو دونوں کی آئے گی اس لیے وہ hot war نہیں بنی cold war رہی بہرحال یہ ہے کہ وہ اسلام کو مذہب کی حیثیت سے تو آج بھی fastest growing religion in the west today even today is اسلام but as a religion ایک سوال ہے فیسل صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ in your speech you say that terrorist attacks are counter productive whereas we have seen that due to this many people have reverted to اسلام میرے خیال میں کہ جو اس کا لقصان ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کی رائے عام مسلمان فرنمنٹلز کے خلاف ہو رہی وہ سمجھتے ہیں یہ سب کے سب ایسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ گلف وار میں پوری دنیا جبا ہو گئی تھی سردام کے خلاف اس دفعہ اراق وار میں جمع نہیں ہو سکے افغانستان میں بھی سب جمع ہو گئے تھے اراق وار میں جمع نہیں ہو سکے کتنے بڑے بڑے ڈیمونسٹریشنز ملینز کے پورے یورپ کے اندر انگلستان کے اندر تو یہ رائے عام ہے نا آخر چاہے اس وقت جو ہے وہ امریکہ طاقت کے نشے میں چور ہے نہ رائے عام کی پرواہ ہے نہ یونائٹی نیشنز کی پرواہ ہے اس کو بائی پاس کر رہا ہے نہ انٹرنیشنل لوگ کی پرواہ ہے اس کے دھجیاں بکھیر رہا ہے اور کوئی ابھی تک ثابت نہیں کیا جا سکا بس یہ تو کہتے ہے کہ جنگ تم نے بار سے میرے نزدی کی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے ہاں جو لوگ رابطے میں آتے ہیں اور مسلمانوں کی قربانیاں دیکھتے ہیں اس سے کچھ لوگ تاثر ہو کر ہو سکتا اسلام کے قبول کر رہے ہیں اب اور ایک سوال ہے کوئی ڈاکٹر شیخ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ہر لفظ کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے یہی وعدہ دوسری آسمانی کتابوں کے بارے میں کیوں نہیں کیا گیا اگر آسمانی کتابیں جیسے بائبل زبور اوریجنل فارم میں محفوظ رہتی تو اسلام کو قبول کرنے میں لوگوں کو آسانی ہوتی یہ بڑا ایک تہم سوال ہے اصل میں یہی چیز ثبوت ہے فائنیلیٹی آف دی پروفیٹ ہوتا پہلی جو کتابیں دی گئیں وہ آخری ہدایت نامہ نہیں تھا نور انسانی کے لئے انٹریم پیریرز کے لئے ہدایات تھی تو ان کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب الہودا ٹوٹل گائیڈنس کمپلیٹ گائیڈنس آ گئی چونکہ حضور پر نبوت کی تکمیل ہو گئی اور ہدایت کا اتمام ہو گیا اس کو اب حفاظت دی گئی ہے اللہ نے حفاظت دی ہے ایسے میں کہا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی جناب میں فریاد کریں کہ مستقل ہمیشہ کے لئے ہدایت نہیں تھی اس لئے انہیں پروٹیکشن نہیں دی محمد خاسم صاحب کا سوال ہے کہ جو تاریخ اسلام کی آپ نے آج پیش کی بدقسمت ایسی ہماری نسل اس سے نابلد ہے کسی کتاب کی نشان دہی فرمائیں جس سے یہ تاریخ پڑھنے ملے یا کوئی آپ کا ویڈیو کیسے اس زمن میں ہو تو بت لائیں ویسے تو یہ آج ہی کی تقریر کا ویڈیو کیسے آپ کو مل جائے گا کچھ عرصے کے بعد جب ایڈٹ ہو جائے گا میری کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل یہ کتاب ہے میری اب مجھے نہیں معلوم یہاں اولیبل ہوگی کہ نہیں ہوگی اللہ عالم ایک خاتون ہے حمیرہ آپ سوال کر رہی ہیں کہ الگ علاقوں میں مسلمانوں کی الگ الگ زبانیں ہیں کیا یہ چیز مسلمانوں کے اتحاد میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں نہیں قرآن مجید جو ہے اس کے تراجم اب تقریباً تمام زبانوں میں ہے اور حبل اللہ تو قرآن ہے اور قرآن کی زبان جو ہے آج بھی آپ معلوم ہے کہ اردو جو یونائٹی نیشنز کی ان لینگویجز میں شامل نہیں ہے کہ جہاں اردو میں بھی ٹرانسلیشن ساتھ ساتھ ہو رہے ہوں لیکن عربی کا ترانسلیشن تو ساتھ ساتھ ہوتا ہے بہت واسٹ ایریا ہے جس میں وہ لوگ بستے ہیں جن زبان عربی ہے تو عربی کو آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے یہ ہیبریو اور سنسکرٹ کی طرح نہیں ہے کہ وہ ڈیڈ ہو چکی تھی انہیں دوبارہ ریوائیو کیا گیا ہے یہ تو ہمیشہ سے ایک زندہ جبان ہے سیکھیں مبین پٹواری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹ بوم کیا جائز ہے اگر جائز ہے تو کن حالات میں اور اگر جائز نہیں ہے تو ایسا مسلمان جس کے پاس پتھر کے لئے اور کچھ بھی نہ ہو اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنے ایمان کو بچانے کے لئے تو ایسی صورت میں کیا یہ صحیح طریقہ ہے اس پر مہربانی کر کے روشنی ڈالیں دیکھئے جائز اور ناجائز کا فتوہ میں نہیں دے سکتا یہ مفتیان کرام کا کام ہے فلسطین کے حد تک جو علماء اور مفتیان الازر ہیں انہوں نے جواز کا فتوہ دیا ہے کہ چونکہ ان کے پاس کوئی راستہ اور کھلا رہا ہی نہیں تو گویا کہ تنگ آبد بجنگ آبد جو ہے اس کے طور پر ان کے لئے یہ راستہ جائز ہے لیکن میں اس میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا ایک سوال ہے تاتاریوں کے دور میں جو مسلمان اپنی بد عمالی کے سبب مارے گئے کیا وہ شہید مانے جائیں گے اللہ بہتر جانتا ہے اسی کہ معاملے ہونے ہیں ہم خام کا فتوے لگائیں کہ وہ شہید تھے یا نہیں تھے ہمارے فتوے کی کیا حیثیت انہی کا دوسرا سوال ہے کہ 1948 میں یہودیوں کی سلطنت یعنی اسرائیل کس ملک کا حصہ تھی یہ فلسطین جو تھا پیلسٹائن کہ جو لیگ آف نیشنز ہوتی تھی مرہومہ اس نے اس کو دے دیا تھا بریٹش منڈیٹ میں کہ بریٹش جو ہیں یہ اس کے ذمہ دار اور نگران ہوں گے تو یہ فلسطین ایک ملک تھا اور اس فلسطین میں پھر بریٹش ہی دے بالفور ڈیکلریشن جو وزیر خارجہ تھا انگلستان کا بالفور اسی نے پھر ان کو حق دیا کہ تم یہاں آباد بھی ہو سکتے ہو جائدات خرید سکتے ہو ورنہ جب عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا تھا بغیر لڑے بھڑے حضرت عمر کو جیروسلم اس وقت جو معایدہ کیا تھا اس میں یہ تیہ کرا لیا تھا کہ آپ یہ یہ یهودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے اس وقت عیسائی اور یہ دشمن ہی تھی کہ ایک تھی پوزیشن اس وقت کی عیسائی اس وقت اسلام کے خلاف اس طرح نہیں کھڑے ہو جیسے یہ یهودی کھڑے کرسچن ہو گئی ایسے ہی ریکلیس یہ چاہتا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور پوری مملکت بھی مسلمان ہو جائے تاکہ میری سلطنت خائم رہے لیکن وہ نہیں ہو سکا تو وہ رہ گیا اس طرح حضور نے جو خط بھیجے اس میں جو مقوقس تھا پیٹریارک آف الیکزنڈریا اس نے بڑا اکرام کیا حضور کے سفیر کا توفے بھیجے حضرت ماریہ قمتیہ انہی کی بھیجی ہوئی تھی جن کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی گھوڑا بھیجا حضور کے لیے توفہ دیا اور سب سے بڑی بات یہ نجاشی نے پناہ دی عیسائی تھے پھر مسلمان ہو گئے لیکن پڑھا دی ہے حضرت جعفر تیار نے جب وہاں پر سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائیں اس کے دربار میں حضرت مسیح کی اصل حقیقت یہی جو انہا آیات تو بیان ہوئی اس سے ایک دن کا برابر بھی جاتا نہیں ہے مسیح تو عیسائی جو ہے وہ اقرب تھے مسلمانوں کے ساتھ محبت میں مودت میں قریب ترین وہ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں لیکن یہ اس وقت کی صورت تھی اب جو ہے یہودیوں نے کیپچر کر لیا ہے کرسٹینٹی کو وہ ایک لبی داستان ہے پھر اس کے یہاں امکان نہیں ہے کہ میں پوری سٹوری بیان کروں تو اب در حقیقت پروٹیسٹنٹ عیسائی یہ یہودیوں کی سلطلت کی سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ میں آپ کو چار پانچ نکاتی ایجنڈا بتا چکا لیکن ان کا یہ کہنا ہے یہ میں نہیں جانتا لیکن ان کا کہنا ہے پروٹیسٹنٹ کا کہ یہ جو یورپین یونین قائم ہو رہی ہے یہ شیطان پوپ وہ شیطان بعد یہ لاسٹ کروسیڈ کی تیاری ہوگی اور فلسطین کو فتح کیا جائے بین نظار بین نظار